بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دوی نسلی اللہ رسولہ الكریم واما بعد تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت نہ مجھے سلیقہ بندگی نہ مجھے شعور نماز ہے میرے معزز مہمانوں اور دبائی کے عدب نواد دوستو میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے دعوت ناموں پہ یہاں تشریف لائے آرٹس پرموشن بیرو کے تمام مرکین جنہوں نے یہ مشاعرہ آپ تک پہنچانے میں دن رات محنت کی ہے وہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ مشاعرہ زندہ دلہ کے تحریک دراصل حدرباد دکن سے شروع ہوئی ہوتا یہ تھا کہ جب سنجیدہ مشاعرے ہوتے تھے تو تنزو مزہ نگاروں میں سے آٹم نمک کی طرح ایک شاعر کو تکلیف دی جاتی تھی زندہ دلان حدرباد نے یہ روایت ڈالی کہ تمام تنزو مزہ نگاروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کیا اور وہ عدب جس کو تیسرے درجہ کا عدب کہا جاتا تھا اس کو اس مقام تک لے آئے ہیں کہ اردو زبان کے حوالے سے وہ تہذیب جو لکھنو دہلی مراداباد لاہور اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہ ان جگہوں سے نکل کر آج دبئی لندن امریکہ اور کہا کہا نہیں پہنچی یہ ہماری اردو زبان کا لوچ اس کی چاشنی اور یہ اس کی لطافت ہے جو آپ سب کو جوغ در جوغ یہاں لے آتی ہے میرے مہمان شوارہ کرام جب یہاں کی محفلے دیکھتی ہیں جب جب ہم محفل کرتی ہیں تو آفرین بھیجتے ہیں آپ سب لوگوں پر کہ اتنا آڈینس تو ہمیں اپنے ملکوں میں بھی نہیں ملتا اتنا میچور آڈینس جس محفت سے آپ لوگ سنتے ہیں محفل کرتی ہیں محفل کرتی ہیں محفل کرتی ہیں کردارہ دکیا آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان شوارہ میں نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ لندن سے اور بریٹ فور سے پہلی بار چند شخصیات یہاں تشریف لائیں ہم اپنی مشاعرے کی کارروائے کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی اس نشست کی صدارت کے لیے میں جس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں موز خاتین حضرات حالکہ اردو زبان ان کی اپنی نہیں لیکن اردو زبان سے اس قدر محبت کہ وہ اسپانسر کرتے ہیں مشاعروں یہ ان کا خلوص ان کی محبت اور ان کا پیار میں سمجھتا ہوں جتنے یہ صاحب ذوق یہاں موجود ہیں سراہیں گے اس بات کو کہ میرا سیلیکشن بہت اور آپ متفق ہوں اس سے کہ بہت صحیح تھا میں درخواست کر رہا ہوں جناب سید خلیل صاحب سے کہ تشریف لائیں آج کے مشاعرے کی صدارت کے لیے سید خلیل صاحب کی شخصیت کسی تعرف کی مہتاج نہیں گالہ داری برادرز کہ وہ چیف ایکزیکیٹیو بھی ہیں اور ان کی خدمات عدب کے سلسلے میں بہت نمائع شوارہ کو نوازتے ہیں چاہے وہ کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں تعلق زبان اردو ہونی چاہیے ہمارے آج کے جیسا کہ میں نے آپ کو گوشت گار کیا اسپانسر ہیں گلیکسی آسکریم اس کے ساتھ تعاون شامل رہا ایمریٹ ائر لائن کا اس کے ساتھ یہ آپ تک خبریں پہنچانے میں معاون رہے خلیش ٹائمز جاسم انڈ ریاض جولر کے ریاض الدین صاحب اس کے ساتھ یہ آواز جو مشاعروں کے حوالوں سے ساتھ ہی آپ کے لیے گرم چائے کا انظام کیا ہے لپٹن والوں نے لپٹن جانا پہچانا آدارہ جس کی مختلف برینڈز کی چائے آپ لوگ روز پیتے ہوں گے آج اردو زبان کی محبت کے حوالے سے لپٹن آپ کے لیے مفت چائے کا انظام کیا ہے ساتھ میں ہمارے معاونین ہیں تھریفٹی رینٹ کار ابو غادہ کار ٹریڈرز بڑے معاون ہمیشہ جو پاکستان اور ہندوستان اور ایران رائٹ ہینڈ ڈرائیو کار پہنچانے میں ان کا ایک بڑا نام ہے یوسیف ہمیشہ کوئک فوٹوز اور یوسی ایف یہ یوی میں فوٹ کمپنی نے میں ان کے تعاون کا بھی بڑا مشکور ہوں کوئیس خواتین حضرات یہ تھی رودات بلکہ مجھ پہ یہ قرض ہوتا ہے جو میں ادا کرتا ہوں اب میں بقیدہ مشہرے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں ان اپنے ساتھیوں کو یاد نہ کروں اس وقت جو میرے شانہ بشانہ ہر محاص پر میرے ساتھ رہے جن میں جناب محمد حبیب خان صاحب قبر فاروقی آرٹس پرموشن بیورو کے یہ وہ کارکن ہیں جو دن رات یہ مشہرہ آپ تک پہنچانوں میں جس طرح محنت کرتے ہیں بہت سے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کئی رات یہ سوئے نہیں ہیں خمر فاروقی ہیں یہ جو مجلع آپ کے ہاتھوں میں نظر آرہا ہے یہ تذین و آرائش ساری اقبال نقوی نے محنت کی ہے سباہ حسین کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جنہوں نے اس مشاعروں کا اب تک پہنچانے میں مدد کی ہے اس میں قمر فاروقی جناب قمر پرویس اور صلاح الدین اور عرشد لطیف صاحب مہت خاتین حضرات میں اب اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کے نام گرامین کے ساتھ جڑا ہوا ہے مشاعرہ زندہ دلہ آج کے اعزازی شاعر جناب ضمیر جعفری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اسٹریج پہ چشیف لے آئیں ضمیر جعفری صاحب ضمیر جعفری صاحب ان میں راوی ریسٹرنٹ والے آپ کسی فنکشن میں جائیے بڑے معاون ہوتے اور خاص طور سے اردو زبان کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات جعفری صاحب کے لیے ایک بار پھر تالیا جعفری صاحب میں بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے یہ مجلعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ان تمام میرے دوستوں اور معاونین کا شکریہ مہدہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے اشتارہات ہم کو دیئے کہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جو فانڈ ریزنگ آپ تک یہ مشارہ پہنشانے میں نہ صرف محنت لگتی ہیں بلکہ اس کے لیے بہت کچھ درکار ہوتا ہے اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام مشتہرین حضرات کا ضمیر جعفری صاحب کے بعد جس شخصیت کو میں آواز دینے جا رہا ہوں موزد خواتین حضرات جناب دلاور فگار صاحب دلاور فگار صاحب کے سلسلے میں ہم نے پچھلے سال مشاعرہ کیا تھا میں درخواست کرنے جا رہا ہوں جناب مصطفی علی بیگ صاحب نائب صدر زندہ دلا تحریک حدرباد کے مصطفی علی بیگ صاحب مشاعرہ زندہ دلا تحریک کے بانی اور وہاں کے نائب صدر حدرباد کے حمایت اللہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئے حمایت اللہ صاحب میں درخواست کر رہا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہیں صرف شاہی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے صرف شاہی صاحب محکمہ موسمیات کے افسر ہیں پچھلی بار آپ کا ان سے تعرف ہو چکا ہے بمبئی سے تشریف لائے ہیں جناب غوظ خام خواہ صاحب غوظ خام خواہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئے جناب غوظ خام خواہ درخواست کر رہا ہوں احمد شریف پاگل صاحب سے تشریف لے آئے اثر رہا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ سٹیج پہ تشریف لے آئے صاحب تر شاعر ہیں سنجیدہ شاعری بچوں کی بہت سی نظمیں اور ایک دو لفظ میں یہ ان کے بارے میں کہتا چلوں کہ اثر رہ صاحب ایک کتاب ترتیب دے رہے ہیں اردو کی خدمت کے سلسلے میں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اردو کہاں کہاں دنیا بھر میں جو جو حضرات شیر کہہ رہے ہیں نصر لکھ رہے ہیں یا اردو کی خدمت کر رہے ہیں اردو خدمت کرنے والے وہ ہی نہیں جو صرف مشارعہ برپا کرتے ہیں بلکہ وہ بھی جو کہ ہمیں اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں جن میں اسماعی گرامی بہت سے ہیں جیسے منصور جاویش صاحب محفوظ صاحب سابری صاحب یہ وہ نام جو ہمیں اکساتے ہیں اس بات پہ کہ ہم ہیں بیٹے تمہارے ساتھ تم کرو تو یہ اردو کی خدمت کرنے والے یہ بھی ہیں درخواست کر رہا ہوں جناب غلام علی بلبل صاحب سے اور یہ بلبل آپ کے سامنے چہکے گی درخواست کر رہا ہوں جناب خالد عرفان صاحب میرے پچیس سالہ دیرینہ دوست جناب زیاو الحق قاسمی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئے زیاو الحق قاسمی صاحب درخواست کر رہا ہوں جناب ساغر خیامی صاحب سے دہلی سے تشریف لائے ہیں ساغر خیامی صاحب بڑے سینئر شائر ہیں ساغر خیامی صاحب سادیا حریم صاحبہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس ٹیج پہ تشریف لے آئے درخواست کر رہا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہے پہلی بار انام الحق جاوید جیسا کہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ اردو کی خدمات وہی نہیں کر رہے جو شیر کہہ رہے ہیں یا شیر سنا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں ہمارے درمیان مجھے بڑی خوشی ہے کہ بیگم اختر امام ملک ڈاکٹر اختر امام اختر جہاں ملک صاحبہ تشریف لائی ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے مشکور ممنون رہیں گے کہ وہ ہمیشہ بڑی مدد فرماتی ہیں مشاعروں کو آپ تک پہنچانے میں درخواست کر رہا ہوں ہندوستان سے تشریف لائے ہیں سبغت اللہ بمبار صاحب سبغت اللہ بمبار صاحب یہ رکن ہے بنیادی زندہ دلان تحریک حیدرباد کے درخواست کروں گا اپنے محترم جناب راغیب مرادوازی صاحب سے جن کے ذمہ آج کی نظامت کے فرائض ہیں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں راغیب مرادوازی صاحب جناب حلال صحواری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں درخواست کر رہا ہوں انگلستان سے تشریف لائے ہیں جناب حضر شاہ صاحب حضر شاہ حبیب حلال صحواری صاحب مجھے بڑی خوش یہ ہے کہ میرے تمام موزز شورہ یہاں تشریف لائے ہیں اور بلا تاخیر میں اب مشارعہ کی کارروائی کاغاز کرنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ خیر و برکت کے لیے نات سے اس کی ابتدا کی جائے اور جناب دلوار فگار صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھا کرتے ہیں ایک نات آپ کے ذری حکم دیا گیا ہے کہ میں ناش شریف سے اس مبارک جشن زمیر جعفری کا آغاز کروں تو میں جناب عذر زیدی صاحب کی اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں ملاحظہ ہو یہ غالب اردو کا بہت بڑا شاعر اس کی فارسی نات اور فارسی نات پر ہی میں نے تین مصرے یعنی تضمین کی ہے اپنے تین مصرے فارسی میں دیئے ہیں غالب کی نات ملاحظہ ہو غالب کہتا ہے کہ حق جلو گر زی تر زی بیان محمد حق جلو گر زی تر زی بیان محمد آر کلام حق بزبان محمد عرص کیا ہے کہ قرآن پاک اضافہ شان محمد قرآن پاک اضافہ شان محمد نام خدا ثبوت نشان محمد محمد نام خدا ثبوت نشان محمد گویا زبان حق بدحان محمد حق جلو گر زی تر زی بیان محمد حق جلو آر کلام حق راگ بیار کلام حق بزبان محمد بینگر دو نیمہ گشتن ماہ تمام راہ غالب کہ بینگر دو نیمہ گشتن ماہ تمام راہ کی نیمہ جنبشی زبنان محمد دست عرص کیا ہے کہ کافیست یک شارع آقا غلام راہ کافیست یک شارع آقا غلام راہ عبرت بگیر اف پخت نیمہ نیمہ خام راہ اینست موجز لب موجز کلام راہ بینگر دو نیمہ گشتن ماہ تمام راہ کی نیمہ جنبشی زبن روان محمد کہتا کہ وائد حدیث سایہ توبہ فرو گزار کینجا سخن زی سر روان محمد عرص کیا ذکر محمد عربی ہوش یار ہر لحظہ بر بقام محمد نگاہ دار جز مد مصطفی سخن در می آم آر وائد حدیث سایہ توبہ فرو گزار کینجا سخن زی سر روان محمد اس کینجا سخن زی سر روان غالب سنہ خاجہ بس اب کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے میں ہم لوگ نہیں نات کہنے کے قابل غالب غالب سنہ خاجہ بیزدہ گزاشتیم کازات پاک مرتبہ دانے محمد اس ہر چند ماں بکشت عدب فصل کاشتیم زمیر وائی ہر چند ماں بکشت عدب فصل کاشتیم اما مجال مدھت آقا نداشتیم مختار کور خیش خدار گماشتیم غالب سنہ خاجہ بیزدہ گزاشتیم کازات پاک مرتبہ دانے محمد جزاک اللہ جناب دلارفیگار صاحب محید خواتین حضرات یہ مشاعرے جو آپ تک پہنچتے ہیں نہ شرف یہ کہ اسٹیج پر اور جو اسٹیج پر نہیں دیکھ سکتے یا بعض میں ان سے محضوظ ہونا چاہتے ہیں المنصور ویڈیو کی بڑی خدمات ہے سلسلے میں کہ واحد ادارہ ہے جو آپ تک یہ مشاعرے پہنچاتا ہے میں درخواست کر رہا ہوں جناب راغی مرابد بادنی صاحب سے کہ وہ نظامت کے فرائض سنبھالیں بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ سب تشریف لائے اس فقید المثال مشاعرے میں جو شعرہ تشریف فرما ہے انہیں زحمت کلام دینے سے پیشتر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دو حضرات کو پہلے زحمت دوں جو نصر میں حضرت زمیر جعفری کے مضالق اپنے خیالات آلیہ گئی اظہار فرمانا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں حضرت شاہ صاحب سے جو بلیٹ فور لنڈن سے یہاں تشریف لائے ہیں حضر اکرم تشریف لائے اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید و مستفیز فرمائے محسز حضرین ویفل آپ نے بہت سارے مشاعرے ٹین کی ہوں گے اور اکثر دیکھا ہوگا کہ ان مشاعروں میں جہاں سنجیدہ مشاعرے ہوتے ہیں ایک آدھ مزائیہ کلام ضرور ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مزائیہ کلام کے دوران آپ کو ایک آدھ سنجیدہ غزل سنا دی جائے بالکل مختلف انداز میں کہ پیر مرشد میرے پیچھے ہیں اور در بھی لگ رہا ہے کہ کہیں وہ مجھے چاہتا ہوں کہ کتھا جو ہے آپ کی نظر اور غزل ان کی نظر کروں گا ان کی ہر ایک بات میں شامل لگتا ہے مجھ کو میرا دل بھی قاتل لگتا ہے ان کی ہر ایک بات میں شامل لگتا ہے مجھ کو میرا دل بھی قاتل لگتا ہے اس نے جاتے جاتے بس اتنا کہا عمر بھر کا رونا مشکل لگتا ہے اور غزل جو ہے میں پیرو مرشب کی نظر کرتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہر دل میں اتر جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہر دل میں اتر جاتے ہیں اور چلتے ہیں تو رستے بھی سمر جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہر دل میں اتر جاتے ہیں اور چلتے ہیں تو رستے بھی سمر جاتے ہیں اور شیر دیکھئے وقت آنے پہ سب ہی آدمی مر جاتے ہیں وقت آنے پہ سب ہی آدمی مر جاتے ہیں وہ نہیں مرتے بڑے کام جو کر جاتے ہیں وقت آنے پہ سبھی آدمی مر جاتے ہیں وہ نہیں مرتے بڑے کام جو کر جاتے ہیں بس کے لے دے کے یہی آنکھ میسر ہے ہمیں بس کے لے دے کے یہی آنکھ میسر ہے ہمیں وہی بے منظری ملتی ہے جدھر جاتے ہیں جائیے آپ بھی اس خانہ دل میں واپس شام ہوتی ہے تو لوڈ کے سب گھر جاتے ہیں یہ ضمیر جعفی صاحب کی نظر ہے شکریہ قواتین و حضرات یہ چند شعر میں نے ایک خاص سنت کہلاتی ہے حقلے کی زبان میں کہیں آج سوہو اور یہ ضمیر جعفی صاحب کی اور حضر زہدی صاحب کی نظر ہیں اور آپ حضرات کی ززمیر ہیں جج جعفری جج جلوہ گر سر انجمان ززمیر ہیں جج جعفری جج جلوہ گر سر انجمان جج جشن ہے دا دبائی میں با انعیت پا پا پنجتان ززمیر ہیں جج جعفری جج جلوہ گر سر انجمان جج جشن ہے دا دبائی میں با انعیت پا پا پنجتان ما مبارک ان کو جج جشن ہو ما مستحق ہیں جج جشن کے جج جعفری جج جعفری جج جعفری جچراغ محفل اہل فان قا قا قادر ان کی نہ کیوں کروں دا دا دام میں ان کا نہ کیوں بھروں شی ششیر ہیں ززمیر کے ما میری نظر میں دورے عادان اور دا 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 اکٹر ازھار ززززندہ دل ہی کو دائد دو دا 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 ازھار زززندہ دل ہی کو دائد دو کہ کھلا ہوا ہے مزاکا تتہ تنس کا بھی یہاں چمن ڈڈڈا ڈاکٹر اظہر زدہ دل کو بھی داد دو کہ کھلا ہوا ہے مزاہ کا تتہ تنس کا بھی یہاں چمن اور قادر اہل کمال کی زدہ زندگی ہی میں کیجئے قادر اہل کمال کی زدہ زندگی ہی میں کیجئے ددہ دشمن اہل کمال کا آزل سے ہے فلکِ قوحان ممزاہیہ شششیر ہیں ففصوردگی کا علاج بھی ممزاہیہ شششیر ہیں ففصوردگی کا علاج بھی جج جیسے ہو شب تار میں رر روشنی کی کوئی کرن ممزاہیہ شششیر ہیں ففصوردگی کا علاج بھی جج جیسے ہو شب تار میں رر روشنی کی کوئی کرن اور رر راغی بے سخنافرین جج جعفری کو سنائے جا رر راغی بے سخنافرین جج جعفری کو سنائے جا سساساز دل پہ ترانتو تتنن تنن تتنن تنن ہمارے محترم ڈاکٹر عزہر زائدی صاحب نے باشوارہ کے متعلق بڑے عمدہ طریقے پر ان کے تعارف آپ سے کرا دیا تھا میں سبغتاللہ بمباد صاحب سے درخواست کروں گا کہ از راہ کرم تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں پردے کے تعلق سے اکبر الہبادی نے کہا تھا کہ اقل پہ مردوں کی پڑ گیا بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اقل پہ مردوں کی پڑ گیا اس کے برخلاف ایک انوکھا پردہ ملاحظہ کیجئے ہمارے حیدرباد میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھاو اتاؤ ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھاو اتاؤ دو باتوں ہی میں پھولوں کا گجرہ چکا لیا ہنس ہنس کے سب کو جلوے کی سوغات دی مگر شوہر کو آتے دیکھا تو پردہ گرا دیا میں انعام علف جعوید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرہ انعائیت تشریف لائے حضرہ کیا ہے کہ کتات کچھ پیش کرتا ہوں کہ گھر پہ آن اترے ہیں مہمان خدا خیر کرے گھر پہ آن اترے ہیں مہمان خدا خیر کرے سخت مشکل میں ہے پھر جان خدا خیر کرے اور صرف مہمان جو ہوتے تو کوئی بات بھی تھی ہاتھ میں ان کے ہندیوان خدا خیر کرے صرف مہمان جو ہوتے تو کوئی بات بھی تھی ہاتھ میں ان کے ہندیوان خدا خیر کرے عوض کیے کہ کچھ اسمگلر ہیں کچھ گنڈے ہیں کچھ خرکار بیٹھے ہیں کچھ اسمگلر ہیں کچھ گنڈے ہیں کچھ خرکار بیٹھے ہیں تیری محفل میں سارے مشتری ہوشیار بیٹھے ہیں کچھ اسمگلر ہیں کچھ گنڈے ہیں کچھ خرکار بیٹھے ہیں تیری محفل میں سارے مشتری ہشیار بیٹھے ہیں کنکھیوں ہی کنکھیوں سے کیے جاتے ہیں کام اپنا نہ تم بیکار بیٹھے ہو نہ ہم بیکار از کہہ کہ آج پھر تیری خاطر ہے بیگم آج پھر تیری خاطر ہے بیگم فارم بیمے کا بھر رہا ہوں میں گولڈن چانس ہے تمہارے لیے تیسری بار مر رہا ہوں وضع کی ہے کہ علم کا روب ٹھیک ہے لیکن علم کا روب ٹھیک ہے لیکن دگریوں کا بھی کچھ اثر ڈالو علم کا روب ٹھیک ہے لیکن دگریوں کا بھی کچھ اثر ڈالو کر لیا ہے جو تم نے ایمے تو ساتھ ہی میٹرک بھی کر ڈالو داکٹر زبیر فاروق صاحب تشریف فرما ہے ڈاکٹری کے حوالے سے ایک قطع ہے کہ عشق ٹیلی فون پر بیوپار ٹیلی فون پر عشق ٹیلی فون پر بیوپار ٹیلی فون پر کیا نہیں ہوتا میری سرکار ٹیلی فون پر عشق ٹیلی فون پر بیوپار ٹیلی فون پر کیا نہیں ہوتا میری سرکار ٹیلی فون پر حد تو یہ ہے رات آپریشن کرا کے چل دیا ڈاکٹر صاحب سے ایک بیمار ٹیلی فون پر اللہ کہتا ہے وہ دا عنوان ہے مارڈن مائیہ حض کی تا ہے کہ ککڑ دے نا ہوتے لے آئین علمائیہ ککڑ دے نا ہوتے لے آئین علمائیہ آج روٹی نہیں لبنی پا میں لالے ٹیل مائیہ آج روٹی نہیں لبنی پا میں لالے ٹیل مائیہ تے چل کر دیا کمانو رل مل کے مقالئیے میں میک اپ کرنی ہاں توں علو چھل مائیہ دو کتے اور پیش کرنا دو اور کتے پیش کرنا جی کے بار پاویں دسمبر دی ٹھنڈ ہوئے میرے اندر دی دنیا چھ جون ہندہ ہے بار پاویں دسمبر دی ٹھنڈ ہوئے میرے اندر دی دنیا چھ جون ہندہ ہے تے صدے کال کال جدو میں تھا کے جاننا ہوں دے والوں پھر ایک ٹیلی فون ہندہ ہے تے انہیں ظاہر تے کدے نہیں ہون دیتا اے پر دسیہ سانجیاں سجنہ نے جدو بسمل دے وانگ میں تڑفنا ہوا دے کلب نوں بڑا سکون ہندہ ہے دو جا کہتا ہے دے نالی کے دساں حال کی اوزدیاں لے جہاں دا دساں حال کی اوزدیاں لے جہاں دا آکھے ناں تے لگ دائے ہاں کہندہ ہے دساں حال کی اوزدیاں لے جہاں دا آکھے ناں تے لگ دائے ہاں کہندہ ہے تے کدی امبان دے باغچ جا کے تے جان بج کے کوئلنوں کان کہندہ ہے تے میرے ورگے مسلم دے کول جے کر ہووے مرلا تے انہوں کو ماں کہندہ ہے تے آپنی اٹھا کنالاں دی کوٹھی نوویاں میں بین کھلون دی تھا کہندہ ہے تے دستان جادو کی عوضہ حسندہ میں جڑا ویخ دے صدا جوان رہندہ تے دستان جادو کی عوضہ حسندہ میں جڑا ویخ دے صدا جوان رہندہ تے خبرے اسے تو شہر دیاں بابیں آندہ ہو دے دیرے تے آن تے جان رہندہ میں حمایت صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ازراہ انہائی تشریف لانے پہلے کچھ چووے خطات مغرور انگلنڈ رٹن سے اس کنوانا سب کہ تکبر کی ٹوٹیں گی دور یہ جھولے پہ مت جھولو تکبر کی ٹوٹے گی دور یہ جھولے پہ مت جھولو یہ دنیا چار دن کی ہے تمہیں اتے پہ مت پھولو جو تم انگلنڈ رٹن ہوں گے تو رہندہ ہو کائی کو بل کھا رہیں جو تم انگلنڈ رٹن ہوں گے تو رہندہ ہو کائی کو بل کھا رہیں کریں گا ورلڈ رٹن اللہ تمہارے کو یہ مت بھولو ابھی میرے بھائی شاید نے وہ بیمہ پہ ایک مقتہ سنایا تھا لائف انشورنس پہ سب تو دھنڈے کر لیا ہوں یہ آخری کر رہا ہوں حضرت سب تو دھنڈے کر لیا ہوں یہ آخری کر رہا ہوں حضرت بس پلک جھپ کے تلک کا لکپتی بن رہا ہوں حضرت کیا سخدم ہے انہوں مرنا کا تو مرتیش نہیں لائف انشورنس کرا کو ساس کا بیٹھا ہوں حضرت مرشد تمہیں نماز پڑے کس کے واسطے دنیا کے واسطے پڑے مطلب کے واسطے اللہ کے واسطے پڑو بولے تو کیا جی تم ہوروں کے واسطے پڑے جنت کے واسطے ہوروں کے واسطے پڑے جنت کے واسطے مرشد تمہیں تو بہت بھی بہتیچ مزے میں ہے یا چار بیویاں ہیں وہاں ہورا نفے میں ہے صاحب ہمارے پاس بہت حد تک کم ہو گئی ہے چھوٹ چھات کی لیکن پھر بھی ہے چھوٹ چھات پہ میں نے یہ خطہ کہا کہ میں بڑے لوگوں کے گھر کو کب بھی نہیں جانا کہتے میں بڑے لوگوں کے گھر کو کب بھی نہیں جانا کہتے میں حریجن ہوں میں مندر میں بھی نہیں آنا کہتے میں حریجن ہوں میں مندر میں بھی نہیں آنا کہتے کل صبحوں کو دو پجاری آ کے یہ بولے مجھے ایک نیا مندر بنانے بھر کو میں آنا کہتے سوال اپنا بھی پورا ہوئیں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی یہ بندے کو کبھی سکھ ہوئیں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی ارے اللہ تو معاشوخہ کو دنیا میں چھڑا دالا مرے بادی سے ہوراں دیں گا کیا ہے کی کیا نہیں دوا خانے میں ایک مریض سو رہا تھا جب وہ جا گا تو اس کے پڑوس کے بیٹ سے مریض غائب تھا تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میرے بازو کا آدمی کہاں گیا آپریشن تھا سنا کیا آپریشن ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بولے آپریشن بہت مہنس سے کرے اس کا ہمیں آپریشن بہت مہنس سے کرے اس کا ہمیں آپریشن کامیابش تھا مگر ان مر گیا آپریشن بہت مہنس سے کرے اس کا ہمیں آپریشن کامیابش تھا مگر ان مر گیا کل تمہارا آپریشن ہے آپریشن بہت مہنس سے کرے آپریشن بہت مہنس سے کرے اس کا ہمیں آپریشن کامیابش تھا مگر ان مر گیا کل تمہارا آپریشن ہے تمہیں تیار ہو اتنا سننا تھا کی پیشنٹ سانس لینا بھل گیا یہاں مصطفیٰ بیگ صاحب بھی تشریف فرما ہے وہ زندہ دیلانہ حیدر آباد کے اس وقت نائب صدر ہیں تنزو مزا کے بہت سے عالمی مشاعروں میں شرکت فرما چکے ہیں جدے میں کراچی میں لندن کینیڈا امریکہ اور بہت کامیاب رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم تشریف لائیں میں اپنی شاعری میں انگریجی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں پہلے خطا ملدہ فرمائیے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اتنا بتا دے میرے یار اتنا بتا دے میرے یار سارے ستارے ان کی قسمت سارے ستارے ان کی قسمت اپنا ستارہ کیوں دمدار ایک غزل پیش کر رہا ہوں صاحب اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ترنوم کی امپورنس سمجھیں میں ترنوم پہ ترنوم کا اپنی سیشن چاہوں گا اشار کا نہیں تو اس پہ تھوڑا سا ویسٹرنی سٹائل بھی ڈالا ہے برداشت کر لیجئے محبت میں اگر محبت میں اگر پیدا ہو ٹینشن ٹینشن تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے کنیکشن کنیکشن رہو آئیے ایدھر ہیٹر کے جیسا عشق میرا ایدھر ایدھر ہیٹر کے جیسا عشق میرا اُدھر اُدھر جذبات کا ریفریڈی ریشن ریفریڈی ریشن یہ شیئر میں جناب ضمیر جعفری صاحب کو نظر کر رہا ہوں بھلا کیا پریز ہو اُردو زبان کی بھلا کیا پریز ہو اُردو زبان کی کہ ایوری ورڈ ہنس اینسپیریشن اینسپیریشن شیئر اس کیا کہ شیئر اس کیا کہ غدا کلی جئے ای دونت مائند گدہ کلی جئے ای دونت مائند مگر مگر اپنا ریلیشن ریلیشن کدا کلی جی I don't mind it مگر جاہر نہ ہو اپنا ریلیشن ریلیشن اس کیا کہ کرپشن کرنے والے کریں ہیں کرپشن کرنے والے کریں ہیں برائے نام ہے انٹی کرپشن انٹی کرپشن سگے لیلہ کی شورت تو بہت ہے سگے لیلہ کی شورت تو بہت ہے مگر وہ ہان تھا یا السیشن السیشن آدھرین ایک حقیقت بیان کروں گا میں سو تیرچہ دیکھتا ہوں تو اس تعلق سے شرص کیا ہے ذرا سی بات ہے او گوڑ کر دے ذرا سی بات ہے او گوڑ کر دے میری میری آنکھوں میں تھوڑا سا کریکشن کریکشن محبت میں محبت میں اگر پیدا ہو ٹینشن تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے کنیکشن کنیکشن ہمارے خوش قسمتی ہے بلکہ اردو عدب کی خوش قسمتی کہوں گا کہ اس سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کی مادری زبان عربی ہے وہ اردو میں نہایت جاندار نہایت اچھا شعر کہتا ہے اور قابل رشک ہے اس کی ذات یہاں تشریف فرما ہے ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب ان کا کلام ہم نے ہندوستان میں بھی سنا پاکستان میں بھی سنا اور دوسرے ملکوں میں بھی میں ان سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائے ٹائٹل ہے بن بلائے مہمان اور مہزبان میں مقالمہ اندیری رات ہے ایک مسلح چور گر میں کود کر کنپیٹی پہ پسٹول رکھ دیتا ہے اس کے بعض کیا ہوتا ہے سنیے مہمان پسٹل موت کا جادہ ہے تیرا کیا ارادہ ہے پسٹل موت کا جادہ ہے تیرا کیا ارادہ ہے مہزبان مانگو جو بھی چاہتے ہو میرا ذرف کشادہ ہے مانگو جو بھی چاہتے ہو میرا ذرف کشادہ ہے کہے تو رہے ہیں لیکن آگے دیکھیں کیا ملتا ہے ذر تو میرے پاس نہیں میرا گر تو سادہ ہے ذر تو میرے پاس نہیں میرا گر تو سادہ ہے سونا مجھ پر قرض رہا یہ تجھ سے میرا وعدہ ہے سونا مجھ پر قرض رہا یہ تجھ سے میرا وعدہ ہے اس چادر کو رہنے دو یہ تو میرا لبادہ ہے اس چادر کو رہنے دو یہ تو میرا لبادہ ہے یہ تصویر بھی رہنے دو یہ تو میرا دادہ ہے یہ تصویر بھی رہنے دو یہ تصویر بھی رہنے دو یہ تو میرا دادا ہے لے دے کر یہ پنجی ہے یہ دو بوتل بادا ہے لے دے کر یہ پنجی ہے یہ دو بوتل بادا ہے اور ماس کی جگہ ایک ذرا غلل کا شیئر ہو گئی ہے وہ بھی سنا دیتے ہیں آپ کو ہم کے آپ سب کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تو لوگ کچھ غم بھی لے جاؤ لوگ کچھ غم غم بھی لے جاؤ میرے پاس یہ زیادہ ہے اور یہ ہمارے فیل سے بھی کچھ کا تعلق ہے کہ تجھ کو چو کر دیکھوں تو تُو نرحے کے مادہ ہے تجھ کو چو کر دیکھوں تُو نرحے کے مادہ ہے اور اب کیا دیا ہے کہ پھر آنا کے خدمت ہو پھر آنا کے خدمت ہو یہ خادم آمادہ ہے پھر آنا تیٹل ہے مظلوم شہر کا بیوی سے گزارش جی آپ مجھے کہنا ہے گر اس کو مت آنے دو اب اتنا تو کرنے دو گر اس کو مت آنے دو اب اتنا تو کرنے دو رکلوں میں بھی گرہانے دو اب اتنا تو کرنے دو تقدیر ہے تُو میری مانا ہے مگر اس پر دو عشق بہانے دو اب اتنا تو کرنے دو چولوں میں بدن اس کا مدد سے تھی یہ خواہش نظریں ہی ملانے دو اب اتنا تو کرنے دو پینے سے تمہیں نفرت لعب سے نہیں پیتے ساکھی کو پلانے دو اب اتنا تو کرنے دو سولوں گا اکیلا میں گر تیری ہے یہ خواہش پر لوں گا سرہانے دو اب اتنا تو کرنے دو تک جاتا ہے ہر انسان دن رات کی محنت سے جب چاہوں نہ آنے دو اب اتنا تو کرنے دو تک جاتا ہے ہر انسان دن رات کی محنت سے جب چاہوں نہ آنے دو اب اتنا تو کرنے دو ہس ہس نہ کروں باتیں میں اپنے مریضوں سے ہس ہس نہ کروں باتیں میں اپنے مریضوں سے سوئی تو لگانے دو اب اتنا تو کرنے دو ہس ہس نہ کروں ہس ہس نہ کروں باتیں میں اپنے مریضوں سے سوئی تو لگانے دو اب اتنا تو کرنے دو تصویر میں ہے وہ بھی کیوں تم نے برا مانا تصویر میں ہے وہ بھی کیوں تم نے برا مانا کچھ نام کمانے دو اب اتنا تو کرنے دو میں روب جماؤں گا تم پر یہ نہیں ممکن تم دئی جمانے دو اب اتنا تو کرنے دو ہستے بھی نہیں ہو تم ہسنے بھی نہیں دیتی ہستے بھی نہیں ہو تم ہسنے بھی نہیں دیتی دنیا کو ہسانے دو اب اتنا تو کرنے دو آواز سے نفرت ہے سرساز سے نفرت ہے آواز سے نفرت ہے سرساز سے نفرت ہے بغلیں ہی بجانے دو اب اتنا تو کرنے دو اے جان میں یہ چھٹی گھر پر ہی گزاروں گا ایک فون ملانے دو اب اتنا تو کرنے دو اے جان میں یہ چھٹی گھر پر ہی گزاروں گا ایک فون ملانے دو اب اتنا تو کرنے دو اس گھر میں جو کلتی ہے رکوں گا میں بند کرکی پر دا تو ہٹانے دو اب اتنا تو کرنے دو فاروق نہیں اس کا اے جان مگر اس کو یہ بات بتانے دو اب اتنا تو کرنے دو اس مشاعرے میں واحد شاعرہ ہے محترمہ سادیہ حریم میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اٹھتا ملاحظہ کیجئے ڈر لگتا ہے بولیں تو کہیں کاٹ نہ کھائیں ڈر لگتا ہے بولیں تو کہیں کاٹ نہ کھائیں بیٹھے ہیں کئی روز سے غصے میں بھرے وہ مقبول بہت ہیں وہ حسین آنے کلب میں جس سے بھی کیا ذکر تو بولی کہ ارے وہ ایک اور قدم لاحظہ کیجئے لے کے شادی کا وہ ارمان چلا جاتا ہے لے کے شادی کا وہ ارمان چلا جاتا ہے ملک سے بے سر و سامان چلا جاتا ہے میری ہر بات پہ الٹا وہ عمل کرتا ہے کہیے لاہور تو ملتان چلا جاتا ہے لے کے شادی کا وہ ارمان چلا جاتا ہے ملک سے بے سر و سامان چلا جاتا ہے میری ہر بات پہ الٹا وہ عمل کرتا ہے کہیے لاہور تو ملتان چلا جاتا ہے ایک نظم پیش کر رہی ہوں ملاحظہ کیجئے انوان ہے فیشن اب سمرنے کے ہزاروں نتنے سامان ہیں مشرقی قوموں پہ مغرب کے یہ سب احسان ہیں فیشنوں کی دور میں ہر کام تقلیدی ہوا آرٹ تجریدی تھا اب تو حسن تجریدی ہوا عورتوں نے بال اپنے بائکت بنوا لیے ظلف میں مردوں نے اپنی پیچ و خم ڈلوا لیے چشم نرگس چشم آہو تاکہ نسیاں ہو گئیں چار رنگوں سے مزین ان کی مشگاں ہو گئیں یار کی ظلف پریشہ کے نئے انداز دیکھ جا رہی ہے روٹ پر وہ ایک بتے تن ناز دیکھ کالے بالوں پر سنہری چتیاں ڈالے ہوئے ہاتھ کی چوڑی سے بڑھ کر کان کے بالے ہوئے یا تھا اتنا تنگ جم پر ایک کو پورا نہ ہو اب ہے ایسا لوز آسانی سے آ جائیں گی دو ایک تھی شلوار وہ بھی خار ہو کر رہ گئی پیمپر سے پیمپر شلوار ہو کر رہ گئی اب کہاں بے داخت چہرہ آج کے محبوب کا اس پہ نقشہ بن گیا ہے کچھ درخت و دوب کا اب چمن کی سیر کرنے کو کہاں جاتے ہیں وہ پھول بوٹے اپنے رخصاروں پہ بنواتے ہیں وہ پہلے ڈالاتے تھے اس کو جا کے پائے یار پر اب تو دل ان کا دھڑکتا ہے کسی رخصار پر مرد بھی اب کر رہے ہیں آج کل ایسا سنگار دیکھ کر مردان گی روتی ہے جس کو زار زار شرٹ بیگی پینٹ بیگی بال بکھرائے ہوئے آج ہیں ساحل پہ لڑکے سیر کو آئے ہوئے آج کے اس دور میں اب ڈھنگ کے کپڑے کہاں پینٹوں کو دیکھ کر پھیلے کا ہوتا ہے گمان آج کے اس دور میں اب ڈھنگ کے کپڑے کہاں پینٹوں کو دیکھ کر تھیلے کا ہوتا ہے گمان بال شانوں تک بڑھیں ہیں صرف ایک پہچان ہے بال شانوں تک بڑھیں ہیں صرف ایک پہچان ہے آپ موچھوں سے سمجھ سکتے ہیں بھائی جان ہے بال شانوں تک بڑھیں ہیں بال شانوں تک بڑھیں ہیں صرف ایک پہچان ہے آپ موچھوں سے سمجھ سکتے ہیں بھائی جان ہے کان میں بندہ گلے میں چین ہاتھوں میں کڑا کان میں بندہ گلے میں چین ہاتھوں میں کڑا یا الہی وقت کیسا آج لڑکوں پر پڑا ان پہ سب نازل بلائیں آسمانی ہو گئیں بعض لڑکوں کی تو باتیں بھی زنانی ہو گئیں ان پہ سب نازل بلائیں آسمانی ہو گئیں بعض لڑکوں کی تو باتیں بھی زنانی ہو گئیں اس جہاں میں کچھ تو کیجئے مارڈرن کہلائیے اس جہاں میں کچھ تو کیجئے مارڈرن کہلائیے انسان بننا پائے پنک ہی بن جائیے گر اسی رفتار سے فیشن یہاں بدلہ کیے وہ بھی دن آئے گا ایک دن بندہ پرور دیکھئے بے لباسی جب لباسے آدمی ہو جائے گی آدمیت سات پردوں میں کہیں کھو جائے گی یہاں محترم خامخواہ صاحب تشریف فرمائے تشریف لارہے خامخواہ صاحب سماعت فرمائی ہے حضرات آج کی اس تبدو مزا کے محفل کی مناسبت سے میں اپنے محترم بزرگ شاعر جناب سید زمیر جعفری صاحب کی قدمت میں ایک قطع اپنی طرف سے نظر کرنا چاہوں گا جو ابھی ابھی میں نے شاید دس پندرہ منٹ پہلے لکھا ہے ارس کیا ہوں پہلے بھی پہلے بھی درمیان میں بھی آخری بھی ہیں پہلے بھی درمیان میں بھی آخری بھی ہیں فوجی تو تھے ہی آپ روح شاعری بھی ہیں فوجی تو تھے ہی آپ روح شاعری بھی ہیں کیا کیا صفات ان کی گناہوں میں خامخواہ سید بھی ہیں زمیر بھی ہیں جعفری بھی ہیں پہلے بھی درمیان میں بھی آخری بھی ہیں فوجی تو تھے ہی آپ روح شاعری بھی ہیں کیا کیا صفات ان کی گناہوں میں خامخا سید بھی ہیں زمیر بھی ہیں جعفری بھی ہیں شکریہ شکریہ تنز و مزا کی اس محفل کی مناسبت سے ہم جو لوگوں کو ہسانے کا کام کرتے ہیں اس سلسلے میں ایک قطارز ہے کہ ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے مگر خوشیوں سے موہ کو موڑ لینا بھی ہماقت ہے اور ذرافت خامخا فن ہی نہیں ہے ایک سعادت ہے ہسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے شکریہ ایک قطار نظر کروں گا کہ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے خامخا چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخصاروں کو تم نے ذرافت خامخا فن ہی نہیں ہے شکریہ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے اور خامخا چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخصاروں کو تم نے ظلفوں کو بہت سر پہ چاہا رکھا ہے بہت بہت شکریہ ظلفوں سے متعلق ایک اور قطع نظر کرتا ہوں کہ خود کو شرمندہ مجھے بھی تم پشیمہ مت کرو خود کو شرمندہ مجھے بھی تم پشیمہ مت کرو یوں اکٹھا اپنی رسوائی کا سامہ مت کرو دیکھنے والے تمہیں مرہوم سمجھیں گے مجھے دیکھنے والے تمہیں مرہوم سمجھیں گے مجھے خامخواہ اس طرح ظلفوں کو پریشاں مت کرو بہت بہت شکریہ ایک اور قطع کہ وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں چنے تھے سب نے چاول بیٹھ کے دن کے اجالے میں مگر آتھا تا کنکر خامخواہ ہر ایک میوالے میں خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں ایک قطع کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو عمر باقی جو بچی ہے اسے آدھی کر لو خامخواہ خود کو غم و رنج کا آدھی کر لو خود کشی کر نہیں سکتے ہو تو شادی کر لو سنیے اسی مناسبت کا ایک اور قطع کہ جڑا توجہ چاہوں گا کہ کمارہ اپنی آزادی کا بٹوارہ نہیں کرتا کمارہ اپنی آزادی کا بٹوارہ نہیں کرتا کسی کے ساتھ بیٹھا مکھیاں مارا نہیں کرتا اور لگا کر دعو پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا ایک تضمین کا قطع کہ کٹی عمر جن کی ستم ڈھاتے ڈھاتے کٹی عمر جن کی ستم ڈھاتے ڈھاتے وہ جب مر گئے رشوتیں کھاتے کھاتے جنازے پہ سب یک زباہ ہو کے بولے بڑی دیر کی مہربان جاتے جاتے ایک قطع اور کہ غم کے طوفاں سے گزرنے کا ارادہ تو نہیں غم کے طوفاں سے گزرنے کا ارادہ تو نہیں ڈوب کے پار اترنے کا ارادہ تو نہیں بیاہ کے بارے میں پوچھا تو نجومی نے کہا آپ کا خودکشی کرنے کا ارادہ تو نہیں چند چلہ رشار سنیے آشقی میں آشقی میں بیاہ میرا ہو گیا آشقی میں بیاہ میرا ہو گیا ہائے کیا سوچا تھا اور کیا رفتہ رفتہ جب میں بڑھا ہو گیا دور مجھ سے میرا چہرہ ہو گیا آئینہ بھی ایک دن کہنے لگا تم کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا دن ہے رنگین تو ارمان بھری راتے ہیں دن ہے رنگین دن ہے رنگین تو ارمان بھری راتے ہیں کیوں نہ ہو روز حسینوں سے ملاق آتے ہیں خامخواہ نام تو کر جاؤ گے مردانے میں کیا زنانے میں پنپنے کی یہی باتیں آئیے صاحب چونکہ میرا تعلق دکن سے ہے بہت بہت شکریہ ذرا نوازش میرا تعلق دکن سے ہے اس لئے اکثر دکنی زبان میں محاوری کے نزبت سے شاعری کر لیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک دکنی لب و لہجے میں ایک غزل پیش کرتا ہوں کہ دور کے ڈھول سوہانے بج رہیں دور کے ڈھول سوہانے بج رہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے لوگاں سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے اور شادی سے پہلے سو گئے تو کتے اچھے خواب آتے تھے شادی سے پہلے سو گئے تو کتے اچھے خواب آتے تھے اب شادی گھر کو پشتا رہیں کچھ بھی نہیں ہے شکریہ میرے ارمانوں کی کھیتی میرے ارمانوں کی کھیتی اب تک سکی کی سکی ہے میرے ارمانوں کی کھیتی اب تک سکی کی سکی ہے بادل ہی کی خوب گرج رہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے فرقت فرقت کی انگار میں جلکو میری جوانی راکھ ہو گئی ہے فرقت کی انگار میں جلکو میری جوانی راکھ ہو گئی ہے کئی کو ہے سو راکھ اڑا رہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے توجہ چاہوں گا اس شیر پر کہ ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کیسی آگ لگی ہے ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کسی آگ لگی ہے میرے دل میں جھاک کو بولیں آئی کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کیسی آگ لگی ہے میرے دل میں جھاک کو بولیں اے کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے اب بیٹھے بیٹھے جی کیسا کی ہو رہا ہے بول کو اُلٹیاں کر کو بیٹھے بیٹھے جی کیسا کی ہو رہا ہے بول کو اُلٹیاں کر کو پھر خود ہی شرما کو بولیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے بہتے بہتے جی کیسا کی ہو رہا ہے بول کو اُلٹیا کر کو خود ہی پھر شرمہ کو بولیں اے کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے دل کے عرمہ پورے ہوں گے بول کو میں کہتا کی خوش تھا دل کے عرمہ پورے ہوں گے بول کو میں کہتا کی خوش تھا واحد حکیمہ دیکھ کو بولے کچھ بھی نہیں کہا گے پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ان کو دیکھ کو انگریزی میں بولی پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ان کو دیکھ کو انگریزی میں بولی فوٹ پائزن کے سمٹم دکھ رہی کچھ بھی نہیں کہا شکریہ میں سب کا دل بھیلا رہا ہوں اور بدلے میں سب لوگاں مل کو ہستے جا رہے ہیں واہ واہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایک توجہ تلب شیر ہے کہ شائر کو تاریفہ نکو شائر کو تاریفہ نکو اس کے گھر میں جھاک کو دیکھو شائر کو تاریفہ نکو اس کے گھر میں جھاک کو دیکھو جو رو بچے بھکے مر رہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے مختہ ہے شکریہ بہت بہت نوازش کہ مختہ ہے کہ حیدر آباد میں کیا کچھ نہیں ہے خواہ مخواہ واپس آ جاؤ وہاں دوبائی میں کیا ڈھنڈا رہیں کچھ بھی نہیں ہے سنیا صاحب یہ بھی دکھنی لبو لہ جا ہے دیکھو کتہ سمجھا رہا ہوں میں نہیں بولے تو سنتے نہیں دیکھو کتہ سمجھا رہا ہوں میں نہیں بولے تو سنتے نہیں اپنی من مانی تم کر رہی نہیں بولے تو سنتے نہیں میرے گھر میں رہ کو باتا امہ بابا کے کر رہی میرے گھر میں رہ کو باتا امہ بابا کے کر رہی یہاں کا کھا کو وہاں کا جا رہی نہیں بولے تو سنتے نہیں دوبائی نہیں تو جدہ جاؤ کیسا بھی یہاں سے نکلو دوبائی نہیں تو جدہ جاؤ کیسا بھی یہاں سے نکلو اٹھتے بیٹھتے بھیجا کھا رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں ارے اتتی عمر میں باہر جاکو خاک کما کو لاؤں گا ہاتھ آن دو کو پچھے بڑ گئیں نہیں بولے تو سنتے نہیں دن بھر کام سے تھککو آئے ہو چمٹیاں مطلیو سونے دو دن بھر کام سے تھککو آئے ہو چمٹیاں مطلیو سونے دو صبح جلدی اٹھ سکتا نہیں نہیں بولے تو سنتے نہیں مو پو میک اپ تھوپ کو جاتی عمر کے پیچھے مد بھاگو مو پو میک اپ تھوپ کو جاتی عمر کے پیچھے مد بھاگو گئی سو جوانی پھر آتی نہیں نہیں بولے تو سنتے نہیں بالوں میں چھٹڑا جوڑے تو بنتا ہے سر کا جوڑا پھر بھی بالاں سٹ کروا رہی نہیں بولے تو سنتے نہیں ان کے بالاں سٹ ہونے تک میرے سر میں گنتی کے ہیسو بالاں جھڑکو جا رہی نہیں بولے تو سنتے نہیں چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پوہیں چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پوہیں چلتے بھرتے ڈھکلیاں کھا رہی نہیں بولے تو شیر سمات فرمائیے کہ پھوڑے پو جم گئی سو کھپلی ناخن سے نکو نوچو پھوڑے پو جم گئی سو کھپلی ناخن سے نکو نوچو بھل گئے سو غم تازہ ہو رہی نہیں بولے تو سنتے نہیں اب ایک شیر کیسا کیچ ہے کہ سمدن سمدی سے جب پوچھا میں کیا سمدن پھر امی سے ہیں سمدی سے جب پوچھا میں کیا سمدن پھر امی سے ہے شرما کو بس اتہ بولے نہیں بولے تو سنتے نہیں میں خالی درفان صاحب سے جو پاکستان سے تشریف لائیں کراچی سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا فرمائیں قطات ملادہ فرمائیے کہ برت ڈے ہوتی ہے اب رسم مسلمانی کے ساتھ برت ڈے ہوتی ہے اب رسم مسلمانی کے ساتھ یوں کفایت کی فصیلیں پاٹ دیتے ہیں یہ لوگ یوں کفایت کی فصیلیں پاٹ دیتے ہیں یہ لوگ برت ڈے میں کیک کے پیسے بچانے کے لیے جو نہ کٹنا چاہیے وہ کٹ دیتے ہیں یہ لوگ گزر جاں معاشی مسائل سے آگے تے واسطے لڑکیاں اور بھی ہیں تنات نہ کر صرف دو بیویوں پر شریعت میں دو بیویاں اور بھی ہیں اور ہم سے یہ کہہ رہا ہے الکشن کا فیصلہ کیوں بیس چھڑ رہی ہے یہاں رہنمائی پر کیوں بیس چھڑ رہی ہے یہاں رہنمائی پر عورت کو مل گئی ہے چہر اقتدار کی مردوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں چٹائی پر مردوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں چٹائی پر بجائے کار وہ بیوی نئی امپورٹ کرتے ہیں اگرچہ اس بکھیڑے میں بھی پیسہ کم نہیں لگتا کہا ایک شخص نے امپورٹڈ بیوی کے بارے میں یہ وہ دولت ہے جس کا پورٹ پر کسٹم نہیں لگتا خوشگلو شائر تیری آواز حد سے بڑھ گئی اس طرح تو سامئی سے رابطہ کٹ جائے گا اے ستمہ دار اپنے ٹیٹ وے کی فکر کر داد مل جائے گی لیکن نرخرا پھٹ جائے گا اس مشاعرے میں پہلی بار تشریف لائیں بل بل صاحب اپنا کلام عطا فرمائیں توجہ سنیے چند قطعات عرض ہیں عقل میں آتی ہے وسط تن سکڑ جانے کے بعد عقل میں آتی ہے وسط تن سکڑ جانے کے بعد منزل پیری کی جانب عمر مڑ جانے کے بعد تجربہ کنگی ہے جس سے بال سلجاتے ہیں لوگ یہ مگر ملتی ہے سر کے بال اڑ جانے کے بعد کہا امی نے چیخیں آ رہی ہیں ریڈیو سے کوئی جیسے پرندے کو درندہ کھا رہا ہے کہا بچی نے امی ریڈیو تو بند ہے لیکن یہ اببا جی بڑے کمرے میں بیٹھا گھا رہا ہے اپنی ٹوپی کے مطلق عرض ہے میرے سر پر حضرتِ غالب کی ٹوپی دیکھ کر زید سمجھا عمر کی عمر بن ایار کی زمبیل ہے ایک حسینہ کہہ کہے ہی کہہ کہے میں کہا گئی یہ نئے فیشن کی جوتے میں پرانی ہیل ہیں مشرق کے طور اور ہیں مغرب کے طور اور مشرق کے طور اور ہیں مغرب کے طور اور دونوں کے طرز طور میں کتنا تضاد ہے مغرب میں آنکھ مارنا معمول کا سلام مشرق میں یہ معاملہ وجہ فساد ہے غزل کے چند اشار ہیں ہماری سستیوں کی تیز رفتاری نہیں جاتی ہماری سستیوں کی تیز رفتاری نہیں جاتی تو پھر اس پر تعجب کیوں کہ بیکاری نہیں جاتی ابھی تک رشوتوں کی گھرم بازاری نہیں جاتی حکیموں کی دواؤں سے یہ بیماری نہیں جاتی زخیر دین دنیا کی کتابوں کے کہاں رکھے جناب شیخ کے حجرے میں علماری نہیں جاتی ہمارے ملک سے انگریز کو مدت ہوئی نکلے مگر اب تک ہماری میم برداری نہیں جاتی اب میں زحمت کلام دے رہا ہوں محترم ڈاکٹر ازہر جہدی صاحب کے دیرین دوست اور اپنے محترم مزید زیاؤلہ قاسمی صاحب کو زیاؤلہ قاسمی صاحب اپنا کلام عطا فرمارے زمانت فرمائی حضرات میں دل کا مریض بھی ہوں وہ میری کمر میں درد بھی رہتا ہے اس لیے میں نے ارتقیہ نیچے رکھا ہے زمین پہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا معذرت ایک شاعر نے غالباً میرے لئے کہا تھا کہ ایک دکھ ہو تو کوئی اس کا مدعوہ بھی کرے درد دل درد جگر درد کمر تینوں ہیں ہمارے بہت ہی پرانے دوست بہت پیارے دوست جناب عزر سید زیدی صاحب یہ تو ایک بہانہ ہے اس مشاعرے کا کہ ہم یہاں آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے بلاقات ہوتی اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے مارے دوست اندوستان سے بی آئے چنڈی گھڑ سے انہوں نے کہا کہ میں ایک نئے محلے میں گیا میں نے مکان ایک بنایا اس پڑوس میں خاتون رہتی تھی تو میرا دل چاہا کہ ان خاتون سے بات کروں ایک روز میں ان کے گھر گیا میں نے گھنٹی بجائی وہ عورت باہر نکلی تو میں نے کہا یہ جو آپ کی بکری ہے یہ میرے سارے پھول کھا جاتی تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی بکری نیپال لکھی تو کہنے میں نے کون سے پھول اگا رکھیں تو یہ تو ایک بہانہ ہے آپ لوگوں سے ملاقات کا یہ مشاعرہ جو ہے چند نمکین قطاب کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں میں نے حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال ایک گاہک کو ضرورت ٹائلٹ پیپر کی تھی میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگمال احتجاجن اہلِ بستی نے نکالا ایک جلوس احتجاجن اہلِ بستی نے نکالا ایک جلوس جانبِ مسجد روا تھا اور بڑا پر جوش تھا دیکھ کر حجرے کا منظر سب کے سب حیران تھے ایک کیسٹ بج رہا تھا مولوی خاموش تھا مفلس ہی نے وہ مسائل گھر میں پیدا کر دئیے بدگمہ مجھ سے میرے منے کی امہ ہو گئیں لے کے بچوں کو چلیں وہ آج میکے کی طرف مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کے آساں ہو گئیں ایک آخری خطہ ہے حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی سنگباری کے لیے شیطان کی جانب گیا ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندہ اس نے سنی تم تو اپنے آدمی تھے تم کو آخر کیا ہوا میں صاحب دو تین قطعہ ارز کر دوں جذبات اس میں آپ مڑا مشہور شعر علامہ اقبال کا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں جذبات کا غلام نہ بن عشق کر ضرور جذبات کا غلام نہ بن عشق کر ضرور رخ ذوق شوہری کا جو ممکن ہو موڑ دیں رخ ذوق شوہری کا جو ممکن ہو موڑ دیں بے گم بھی تیرے ساتھ رہے تو جہاں رہے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں ناخن جو کترنے کی تھی شوہر کو وہ عادت ناخن جو کترنے کی تھی شوہر کو وہ عادت بے گم نے فقط حسن تدبر سے چھوڑا دی بے گم نے فقط حسن تدبر سے چھوڑا دی نمی نے پڑوسن سے جو پوچھا کہ وہ کیسے اٹلا کے کہاں میں نے بتیسی ہی چھوڑا دی میسیس ڈیویڈ ہیں آمل فیملی منصوبہ بندی پر میسیس ڈیویڈ ہیں آمل فیملی منصوبہ بندی پر مبادہ جھریاں پڑ جائیں دل ناشاد ہو جائے میسیس ڈیویڈ ہیں آمل فیملی منصوبہ بندی پر مبادہ جھریاں پڑ جائیں دل ناشاد ہو جائے مگر ایل سیشین کتیا جو گھر میں پال رکھی ہے دعا دیتی ہیں اس کو صاحب اولاد ہو جائے گزر رہے تھے گلی سے جناب شیخ استر گزر رہے تھے گلی سے جناب شیخ استر کہ جیسے کوئی کرم کا امیدوار چلے کہ جیسے کوئی کرم کا امیدوار چلے نظر ملی تو کہا نائکان کوٹھے سے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے اب میں ساغر خیامی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں جوارلال نیلو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کا وہ ایک مجموعہ کلام ہستے آنسو شائع ہو چکا اور ایک مجموعہ انڈر کریز ان قریب شائع ہونے والا ہے ساغر صاحب تشریف لا رہے ہیں توجہ سمات فرمائی میں مختلف موضوعات پر بند اور قطع سناؤں گا خیال جنو ہے کہ دہلی کی سڑکوں پر نکلیے تو دکاندار گھیڑتے ہیں کہ یہ لے لو وہ لے لو وہ لے لو جانا کہیں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تو میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی اور میری جان چھوڑ جائے گی لیکن وہ بھی تھی ملازہ فرمائیں کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہیں پکھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہیں پکھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے اللہ نے ہر آدمی کو جذبہ عشق عطا کیا ہے اب اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا ہے یا تو وہ بیمار ہے یا پھر اس کو موقع نہیں ملا ملازہ فرمائیں کہ ہر ہر دل کے آئینے میں کلیسہ ہے عشق کا ہر ذہن میں جناب فلیتہ ہے عشق کا شیطانِ نامراد بھتیجہ ہے عشق کا اور اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا اور پتھر ہے آنکھ وہ جو کسی سے لڑی نہ ہو وہ عشق کیا ہے جس میں کے کھٹیاں کھڑی نہ ہو وہ عشق کیا ہے جس میں کے کھٹیاں کھڑی نہ ہو ایک صاحب اپنی محبوبہ کو شدہ سے خط لکھتے تھے صبح و شام دوپہر خط لکھا کرتے تھے اس شدہ سے خط لکھنے کا نتیجہ کیا ہوا وہ چھے مصروں میں ایک یار روز لکھتے تھے ایک مہجبین کو خط لکھتے تھے شب کے پردے میں پردہ نشین کو خط پہنچے وہیں تھا چاہے لکھیں اور کہیں کو خط وہ دیتا تھا روز ڈانکیا اس نازنی کو خط آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑی یہ بات معشوق ان کا بھاگ گیا ڈانکیے کے ساتھ آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑی یہ بات معشوق ان کا بھاگ گیا ڈانکیے کے ساتھ پوری دنیا پہ جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا کیا جا جا جو ایٹمی جنگ نہ ہو تو میں نے کہا اگر پوری دنیا میں عورتوں کی حکومت ہو جائے تو عالمی جنگ تو ہو سکتی ہے ایٹمی جنگ نہیں ہوگی ملہدہ فرمائیں کہ حسن ہی حسن ہی حسن کا ہر شہر میں جلوہ ہوتا پوریاں مرگ پراتھے کہیں حلوہ ہوتا نہ آت چھلتی نہ شکستہ کوئی تلوہ ہوتا اور بمبرستے نہ فضاؤں سے نہ بلوہ ہوتا پوری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی علم کے دو متعزاد پہلوں پر تعمیری اور تخریبی پہلو کہ علم سہرہ میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے علم سہرہ میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے علم اندھے کو جو مل جائے تو بینہ ہو جائے علم گر چاہے تو توفہ بھی سفینہ ہو جائے اور علم احمق کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے علم احمق کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے علم گر عقل سے بڑھ جائے تو ہنگامہ ہے عقل ٹخنوں میں اتر آئے تو پیجامہ آئے عقل ٹخنوں میں اتر آئے تو پیجامہ ہے اس نظم کا یہ نظم جو ہے وہ میرے ملک میں جو شاعرات ہیں ان سے تعلق رکھتی ہے اور مجھے کسی ملک کا ناظر نہیں کہ وہاں با شاعری کیسی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں مشاعروں میں شاعرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شاعر ہوب کیا جاتے ہیں اس نظم کا عنوان ہے کرکٹ میچ اور یہ شاعرات اور شہرہ اکرام کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اس میں شاعرات فیلڈنگ کر رہی ہیں اور شاعر بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن اس نظم کے پسے منظر آج یہ مشاعریں ہیں جہاں پہ شاعرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شاعر ہوب کیا جاتے ہیں ملعظہ فرمائیں کہ بیزار بیزار ہو گئے تھے جو شاعر عیاب تھے ارے کرکٹ کا میچ کھیل لیا شاعرات سے واقف نہ تھے جو دوستو عورت کی ذات سے چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے وہ آئی جو صبح شام کے نقشے بگڑ گئے اس سروں سے ہم غریبوں کے اسٹمپ پکڑ گئے اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ نازو عداو حسن نے جادو جگا دیئے پہلے تو اوپنر کے ہی چھکے چھوڑا دیئے ون ڈاؤن پر جو آئے تو اسٹمپ پڑا دیئے ارے راہے فرار کے بھی تو رستے بھولا دیئے گو کائچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا اور ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا کیا کیا بیان کیجئے ایک کا باک پن جلوہ خیگن زمین پتی تاروں کی انجومن حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن اور شائر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن ارے جتنی تھی بیوٹی فول وہ سلپ پر گلی پتھی اور جتنی تھی اور ایج وہ سب باؤنڈری پتھی کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا باک پن جلوہ خیگن زمین پتی تاروں کی انجومن حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن اور شائر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن اور جتنی تھی بیوٹی فول وہ سلپ پر گلی پتھی اور جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری پتھی بند دیکھیں کہ پریوں کے جس طرح سے پرے کوہ قاق پر ایک لانگ آن پر تھی تو ایک لانگ آف پر ایک تھی کور میں ایک حسینہ مڈاف پر اور جو شاڑ پشتی گیند وہ آتی تھی ناف پر جو شاڑ پشتی گیند وہ آتی تھی ناف پر اور ٹھہرے نہ وہ کریس پا جو تھے بڑے بڑے اور مجھے ایسے ٹیم ٹام تو وکٹوں پر پھٹ پڑے مجھے ایسے ٹیم ٹام تو وکٹوں پر پھٹ پڑے اور شائری سے بھرپور بن کہ وہ لال گیند پھول ہو جیسے گلاب کا جس طرح دست ناز میں ساغر شراب کا سایا ہوا میں ناشتا تھا آف پاپ کا اور بمپر میں سارا زور تھا حسن و شباب کا ارے ایسے بھی اپنے عشق کا میدان بناتے تھے امپیر ہر اپیل پہ انگلی اٹھا دے ہمپیر ہر اپیل پہ انگلی اٹھاتے ہو نظم کا آخری بن جس کے لئے میں نے نظم کہی کہ جب بال پھیکتی تھی وہ گیسو سمار کے جب بال پھیکتی تھی وہ گیسو سمار کے نزدیک اور ہوتے تھے حالات ہار کے وہ کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے استاد کہہ رہے تھے کہ پھٹکار میچ پر وہ دو دو جھپٹ رہی ہیں شریفوں کے کیس پر پا production ہے آپ دو ت سنا رہوں میں اس نظم کا عوان ہے ونڈے اور بھی جو ہندو کچھ سال پہلے ہندوستان اور پاکستان میں مشترہ کا طور پر وارڈ کپ کرکٹ میچز رکھے لے گئے تھے اس میں ہندوستان بیہار گیا تھا اور پاکستان بیہار گیا تھا اور آسٹریلیا نے کب جیت لیا تھا تو جس وقت یہ میچ ٹی وی پاہ رہے تھے تو اس وقت کسی سے آپ کرکٹ سے ہٹ کے بھی بات کیجئے تو اسکور میں جواب دے رہا تھا ایک صاحب کا انتقال ہو گیا میں تازیت کے لیے ان کے بیٹے کے پاس گیا میں نے کہا بھئی کل تک تو بھائی ابا ٹھیک تا آخر کیا ہو گیا کہ انکل یوں سمجھئے البڑبلو ہو گئے تو یہ کرکٹ کی اسطلاحیں ہماری زبان میں ایک ایک مصرہ غور طلب ہے اور کافی دن تک آپ نظم کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ ٹی وی پا ٹی وی پا چل گیا ہے کرکٹ کا جو چلن ہر شخص مہوے دیت ہے دولہ ہو یاد دولن ایک مولوی سے پوچھا جو ہوروں کا باگپن ڈاہی کھجا کے بولے کہ ہنڈریٹ فار ون ٹی وی پا چل گیا ہے کرکٹ کا جو چلن ہر شخص مہوے دیت ہے دولہ ہو یاد دولن ایک مولوی سے پوچھا جو ہوروں کا باگپن ڈاہی کھجا کے بولے کہ ہنڈریٹ فار ون میں نے کہا یہ وقت ہے حق کی ازان کا بولے کہ میں تو فین ہوں عمران خان کا اور نظم دیکھیں یہاں سے کہ جس کی طرف بھی دیکھئے سورت سوال ہے صدمے سے زرد کوئی مسررت سے لال ہے ایک شیر گھر میں بیٹھ کے کہنا محال ہے بچوں کا ذکر کیا ہے یہ بیگم کا حال ہے پوچھا کسی نے آپ کے وہ ہیں مکان پر بولی وہ کہے چھو گئے کب کے مدان پر بولی وہ کہے چھو گئے کب کے مدان پر بچے تمام رات ہمیں ٹھیلتے رہے کرکٹ کا میچ خواب میں وہ کھیلتے رہے کونی سے لات سے وہ ہمیں ریلتے رہے وہ ہم بھی ترقی دیکھ کے سب جھیلتے رہے ہم بھی ترقی دیکھ کے سب جھیلتے رہے بیٹھ آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ سوتے میں گیند آن کی ماری جو آف میں چاٹا پڑا چٹاک سے مو پر لہاپ میں چاٹا پڑا چٹاک سے مو پر لہاپ میں جو صحیح یہ میچ ٹی پا رہے ہیں وہ کوئی مہمان آ جائے کس طور سے کھل جاتا ہے کیسے قدریں ٹوٹ رہی ہیں کیسے تحضیب ختم ہو رہی ہے کہ آ جائے میچ میں جو اگر کوئی رشتے دار سنتا ہوں بار بار میں بیوی کی یہ بکار کیا کر رہے ہو کر دو انہیں باؤنڈری کے پار وہ بچے بھی آ کے کان میں کہتے ہیں بار بار پاپا بنی ہے جان پا مڈ آؤٹ کیجئے وہ ممکن ہو جتنا جلد انہیں آؤٹ کیجئے اور اس بن میں ردیف و قاسیوں کا کھیل تماشا کہ ہارا ہے جب سے میچ سبھی مردہ دل سے ہیں اور کرکٹ کا ہے خمیر کہاں آب و گل سے ہیں بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مزمہل سے ہیں ایسا لگے ہیں مجھ سے نہیں ہیں کپل سے ہیں ایسا لگے ہیں ہارا ہے جب سے میچ سبھی مردہ دل سے ہیں ارے کرکٹ کا ہے خمیر کہاں آب و گل سے ہیں بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مزمہل سے ہیں ایسا لگے ہیں مجھ سے نہیں ہیں کپل سے ہیں وہ بیگم تمام عمر مجھے جھیلتی رہی یعنی فرنٹ فٹ پہ مجھے کھیلتی رہی دوکٹر ازہر جہدی صاحب کچھ فرمائیں گے دوکٹر ازہر جہدی صاحب سماعت فرمائیے تھوڑی سی سمخ راشی کی معافی لیکن بہت موقع محل کے ادبار سے تھی سب دوستوں کے محبت کے حوالے سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ آئندہ سال جو ہم اعزازی مشاعرہ کریں گے مشاعرہ زندہ دلہ وہ ہم نام کریں گے اپنے اس بزرک شاعر جناب ساغر خیامی کے نام اور میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ جس خوبصورت محفل کو آپ نے سجایا ہے آپ کی تالیوں نے آپ کی قہقوں نے آپ کی باتوں نے آئندہ سال اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب مل کے یہ محفل اسی طرح ساغر صاحب کے لئے سجایا ہے شکریہ احمد شریف نام ہے ان کا خدا گواہ ہونچا بہت مقام ہے ان کا خدا گواہ ہستے رہو پیام ہے ان کا خدا گواہ کیا دل نشین کلام ہے ان کا خدا گواہ پاگل کہوں میں ان کو یہ عمر محال ہے کیا کہیے سامین کا آپ کیا خیال ہے ایک اعلان ایک اعلان ہو سنگی پچھلے سال جب پاگل صاحب تشریف لائے تھے اور آپ کی زبان میں جسے کہا جاتا ہٹ ہوئے انہوں نے ایک شیر کہا تھا کہی تھی بہت سی نظمیں اور غزلیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہاتھ پہ جن کے ہے گھڑی سی کو ہاتھ پہ جن کے ہے گھڑی سی کو وہ نہیں جانتے بجا کیا ہے ایک شیر اور سی نظم ان کا کہ ڈاکٹر ہے ویٹر نری کے مگر ڈاکٹر صاحب مادرت کے ساتھ ڈاکٹر ہے ویٹر نری کے مگر خود نہیں جانتے گھڑا کیا ہے تو ہمارے محفوظ صاحب نے جو کہ الفتیم باچس کے منجنگ ڈائیکٹر ہیں انہوں نے اپنی طرف سے الفتیم باچس کی طرف سے ایک سی کو گھڑی ان کی نظر کی ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے کلام سے آپ کو نوازیں میں چاہوں گا کہ ان کو یہ گھڑی اس وقت آپ سب کے سامنے پیش کی جائے اس اعتراف میں کہ انہوں نے بہرحال الفتیم باچس کی کافی پبلسٹی کی ہے میں درخواست کر رہا ہوں اس کے لیے جناب صابری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں الفتیم کو رپزن کرتے ہوئے اور پادل صاحب تشریف لائیے مہید سباتین حضرات الفتیم ایک ایسا ادارہ سی کو نیشنل الیکٹرونکس اور اس کے بہت سے دوسرے جو ان کے ڈیویجنز ہیں یہ ہمیشہ مدد کو آگے آتے ہیں ہم جب بھی مشہارہ کرتے ہیں اور میں بڑا مشکور ہوں الفتیم کے محفوظ صاحب کا انہوں نے یہی نہیں بلکہ سب شعرہ کے لیے ایک ایک سیکو کلاک بھی دیا ہے وہ ان کے اختتام پہ دورے کے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اور میں سابری صاحب کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے الفتیم کو ریپزن کرتے ہوئے اس وقت یہ واج ان کو دی مہد خاتین حضرات پاگل صاحب آپ کے حوالے پہلا چوکہ دیکھیں گا وعدہ کسی کے ساتھ تو شاپنگ کسی کے ساتھ وعدہ کسی کے ساتھ تو شاپنگ کسی کے ساتھ ارجن کسی کے ساتھ تو پینڈنگ کسی کے ساتھ ان لیڈروں کا حال حسینوں سے کم نہیں ان لیڈروں کا حال حسینوں سے کم نہیں بولنگ کسی کے ساتھ تو بیٹنگ کسی کے ساتھ ان لیڈروں کا حال حسینوں سے کم نہیں بولنگ کسی کے ساتھ تو بیٹنگ کسی کے ساتھ اور ایک دیکھے گا کرکٹر ایک مر گیا تو خبر میں پوچھا گیا کرکٹر ایک مر گیا تو خبر میں پوچھا گیا جاؤ گے دوزخ میں یا جنت میں خود فرمائیے کرکٹر بولا فرشتوں سے مگر بندہ نواز پھر کہاں کی فاسٹ ہے پہلے مجھے بتلائیے کرکٹر بولا فرشتوں سے مگر بندہ نواز پچھ کہاں کی فاسٹ ہے پہلے مجھے بتلائیے خلوت کی پچھ پہ فور نہ سکسر لگا سکا خلوت کی پچھ پہ فور نہ سکسر لگا سکا فائنل میں تھنڈی ایسی پڑی کولڈ ہو گیا دلہن سہاگ رات میں جب بن گئی مدر دلہن سہاگ رات میں جب بن گئی مدر بلہ اٹھا کے دولہ کلن بولڈ ہو گیا اور ایک دیکھے گا جورو نے بیاک فٹ پر بیلن سے شاٹ کھیلا جورو نے بیاک فٹ پر بیلن سے شاٹ کھیلا پچکی ہے میری تالوں ماری ہے ایسا چھکا کہتے ہیں ڈاکٹر بھی تالی بجا بجا کر پھیکا ہے اس کے آگے عمران خواہ کا چھکا اور ایک دیکھے گا آخری خطہ ایک مسخرے نے پوچھا یہ حجام سے میاں ایک مسخرے نے پوچھا یہ حجام سے میاں کی ہے کسی گدھے کی حجامت بتائیے حجام نے جواب دیا جی نہیں جناب یہ پہلا اتفاق ہے تشریف لائیے اور ایک خطہ دیکھے گا اس کا عنوان ہے غلط فہمی ایک بڑی بھی گال رگرتی خبر پہ جا کے شوہر کی کہتی جاتی کاٹ رہا ہے آپ کے بین یہ سونہ پن بچھو نے گال کو ان کی کاٹ لیا تو یوں بولی بچھو نے گال کو ان کی کاٹ لیا تو یوں بولی مرکو بھی تم چھوڑے نہیں آخر اپنا چچورہ پن بچھو نے گال کو ان کی کاٹ لیا تو یوں بولی مرکو بھی تم چھوڑے نہیں آخر اپنا چچورہ پن اور حضرات ایک خطہ اور دیکھے گا ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا سچ میں اور وشواس میں کیا فرق ہے سمجھائیے سچ میں اور وشواس میں کیا فرق ہے سمجھائیے باپ سے بیٹے نے پوچھا بات بالکل خاص ہے تو باپ نے جواب دیا ماں تمہاری میری بیوی یہ ہے بیٹے ایک سچ ماں تمہاری میری بیوی یہ ہے بیٹے ایک سچ میں تمہارا باپ ہوں بس یہ میرا وشواس ہے سچ میں اور وشواس میں کیا فرق ہے سمجھائیے باپ سے بیٹے نے پوچھا بات بالکل خاص ہے ماں تمہاری میری بیوی یہ ہے بیٹے ایک سچ میں تمہارا باپ ہوں بس یہ میرا وشواس ہے اور ایک بچے نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کسرت اولاد کا نصبندی ہے واہی دلاج کسرت اولاد کا نصبندی ہے واہی دلاج یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کیا خیال ہے آپ کا مولوی صاحب یہ بولے ہس کے چھوٹے میاں یہ تمہارا تجربہ ہے یا تمہارے باپ کا اور حضرات ایک غدر ملائضہ فرمائیے ترنم کے ساتھ ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں ادھر تمام لفنگے میری تلاش میں ہیں اور حضرات یہ شہر دیکھئے مجن کے واست جوتے چھوٹے چھوٹا کے جیل گیا مجن کے واست جوتے چھوٹے چھوٹا کے جیل گیا وہ لے کے ہاں تمہیں جوتے میری تلاش میں ہے دیا ہے نام کا فنچور تم نے جب سے مجھے دیا ہے نام کا فنچور تم نے جب سے مجھے پرانی خبروں کے مردے میری تلاش میں ہے پرانی خبروں کے مردے میری تلاش میں ہے ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہے یہ شیر جناب صدر سے معدرت کے ساتھ میں مرگیوں کی صدارت سے جب نوازہ گیا میں مرگیوں کی صدارت سے جب نوازہ گیا رقیب جان کے مرگے میری تلاش میں ہے ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہے میں ان کا مال غبن کر کے جب سے بیٹھا ہوں میں ان کا مال غبن کر کے جب سے بیٹھا ہوں یتیم خان کے لونے میری تلاش میں ہے یتیم خان کے لونے میری تلاش میں ہے ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہے خجائی ناک جو ایک بار بھول کر میں نے سنا ہے سر پھر نکٹے میری تلاش میں ہے ملا ہے نسخہ جوانی پلٹ کا جب سے مجھے ملا ہے نسخہ جوانی پلٹ کا جب سے مجھے تمہارے شہر کے بودھے میری تلاش میں ہے بنا ہوں خام کا ملت کا جب سے میں خادم بنا ہوں خام کا ملت کا جب سے میں خادم حرام خوری کے دھندے میری تلاش میں ہے پتے کی بات جو مو سے نکل گئی پاگل پتے کی بات جو مو سے نکل گئی پاگل سنا ہے شہر کے پگلے میری تلاش میں ہے سنا ہے شہر کے پگلے میری تلاش میں ہے یتیم خان کے لونے میری تلاش میں ہے اس محفل میں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ممتع شاعر سرفرہ شاہد صاحب تشریف فرما ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرہ انعیت تشریف لائے شعر ملازہ ہو کہ ہوتا نہیں ایان یہ کبھی ان کے موڑ سے نیت خراب ہے کہ طبیعت خراب ہے ہے میز بانی کا یہ تقاضہ کہ آئے مہمہ تو مسکرا دو مگر طبیعت یہ چاہتی ہے گلے ملو اور گلہ دبا دو ایک اور قطع پیش کرتا ہوں ارز کی ہے کہ زوجہ سے میاں رکھتا ہے کچھ اور توقع زوجہ سے میاں رکھتا ہے کچھ اور توقع لیکن وہ دکھاتی ہے ادا اور ترا کی وہ مرد جو ہوتا ہے ذرا اور ترا کا بیوی اسے دیتا ہے خدا اور ترا کی ایک قطع ملادہ ہو حریت پسند خاتون کی تصویر دیکھ کر تصویر دیکھ کر ایک حریت پسند خاتون کی ارز کیا ہے کہ ہاتھ میں گن ہے ہاتھ میں گن ہے گود میں سن ہے نازک تن ہے کیسی زن ہے تری ان ون ہے قطع پیش کرتا ہوں کہ انوان ہے مرد کی پہچان کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خزر نے کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خزر نے ایک شوخ سے جوڑے کی طرف کر کے اشارہ ہوں مرد کے ہمراہ اگر اکبتِ کافر اس مرد کی پہچان کا یہ گر ہے ہمارا کہ اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو اس شوخ کا عاشق ہے وہ خوش اکل کمارہ اور گر جھینپ کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے گر جھینپ کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے سمجھو کہ وہ لڑکی کا برادر ہے بیچارہ گر جھینپ کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے سمجھو کہ وہ لڑکی کا برادر ہے بیچارہ لیکن جو نظر آئے تمہیں خستہ و بیزار لیکن جو نظر آئے تمہیں خستہ و بیزار سمجھو کہ وہ خاوند ہے تقدیر کا مارہ عرض کی ہے کہ فیشن کے بارے میں کہ فاخرہ تو پاگل تھی فیشنوں کے چکر میں پھر فریب کھا بیٹھی فاخرہ تو پاگل تھی فیشنوں کے چکر میں پھر فریب کھا بیٹھی رنگ گورا کرنے کی ہر دوا مگا بیٹھی تھی دوا جو کھانے کی وہ دوا لگا بیٹھی تھی دوا جو کھانے کی وہ دوا لگا بیٹھی جو دوا لگانی تھی اس دوا کو کھا بیٹھی تھی دوا جو کھانے کی وہ دوا لگا بیٹھی جو دوا لگانی تھی اس دوا کو کھا بیٹھی اور اس ہماکت میں اپنی جان گوا بیٹھی پاخرہ تو پاگل تھی میں ایک مختصر سی نظم انگریزی کی پیش کرتا ہوں عنوان ہے مسٹری آف اے رومیس فرسٹلی we have glances فرسٹلی we have glances then we find chances فرسٹلی we have glances then we find chances then we start romances but then the circumstances check our advances اس بز میں زندہ دلان دبائی کی روح روان ڈاکٹر ازہر زیدی صاحب نے لندن سے بطور خاص اثر راز صاحب کو یہاں مدو کیا ہے میں اثر راز صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا کلام عطا فرمائے یہ ایک نظم ہے مشاعروں ترنم کے خلاف ضمیر جعفری صاحب کی شاعری بھی اچھی ہے اور ان کا ترنم بھی اچھا ہے یہ نظم ان شاعروں کے بارے میں کہ ان کی شاعری خراب ہے اور ترنم اچھا ہے یا ترنم اچھا ہے یا خراب ہے تو شاعری اچھی ہے ترنم کی فرمائش اے سامعین حسن سماد بھی چاہیے اور کچھ شاعری سے انس اگر ہے تو آئیے بزمِ عدب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا بزمِ عدب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا شاعر غریب ساتھ میں طبلہ بھی لائے گا بزمِ عدب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا شاعر غریب ساتھ میں طبلہ بھی لائے گا ہمارے دور کے مقبول شاعر احمد فراد صاحب احمد فراز چھم سے سرے بز مائیں گے اور ہو سکا تو ساتھ میں گھنگرو بھی لائیں گے اور کچھ ہی صدا کے ساتھ پڑھیں گے اٹھا کے ہاتھ تکمیل شوق ہوگی چھما چھم کے ساتھ ساتھ اور علی جمیل الدین علی علی غزل کے ساتھ بجائیں گے بانسری اور پبلک کہے گی بانسری کی دھن ہے بے سری یہ شائری ہے گانے بجانے کا فن نہیں سچ ہے کہ جوش جوش ہیں مہدی حسن نہیں یہ شائری ہے گانے بجانے کا فن نہیں سچ ہے کہ جوش جوش ہیں مہدی حسن نہیں اور کچھ من چلے کہیں گے دلاور فگار سے ہاں کیجئے سرور کا ساماں گٹار سے اور حضرت ضمیر بھیر ویگا کر سنائیں گے اور فرمائشوں کے ساتھ تھرک کر دکھائیں گے احمد ندیم قاسمی ہمارے دور کے نہایت مقبول ترین شاعر ہیں اب قاسمی بھی آئیں گے ہرمونیم کے ساتھ اور انگڑائی بھی وہ لے نہ سکیں گے اٹھا کے ہاتھ اب قاسمی بھی آئیں گے ہرمونیم کے ساتھ انگڑائی بھی وہ لے نہ سکیں گے اٹھا کے ہاتھ اور سہگل کا رنگ فیض کا فن ہو نہیں نہیں اور طرزِ حفیظ نور جہاں کی زمین نہیں وہ شیر ہے کہ سن کے جسے روح گن گناہ ہے دل ڈگمگائے بہرِ مسررت میں ڈوب جائے الفاظ کا وجود تخیل کا جال ہے اور جذبات کی زبان سمجھنا قمال ہے قطع ہے مصیبت کی شکایت سے خدا ناراض ہوتا ہے بھری محفل میں کل ایک مولوی صاحب نے سمجھایا مصیبت کی شکایت سے خدا ناراض ہوتا ہے بھری محفل میں کل ایک مولوی صاحب نے سمجھایا پھر اس کے بعد ان حضرت نے فوراں یہ شکایت کی بہت دن ہو گئے ہیں آپ کا چندہ نہیں آیا آئی خبر کہ آیا ہے لندن سے ڈاکٹر کرتا ہے ٹھیک دل کے مریضوں کو خاص کر امید کے فریب میں نادان آ گیا حال اپنا ڈاکٹر کو بتانے چلا گیا یہ سچ ہے کہ مریض کا دل تو سنبھل گیا یہ سچ ہے کہ مریض کا دل تو سنبھل گیا بل ڈاکٹر کا دیکھتے ہی دم نکل گیا یہ چند اشار ہیں اس معاشرے میں ہم جھوٹ سے رجات حاصل نہیں کر سکتے اس کا عنوان ہے جھوٹ کی اہمیت کہ بزم انسا میں اگر حاصل تخریب ہے جھوٹ عقل کہتی ہے مگر رونق تہذیب ہے جھوٹ اور جھوٹ تہذیب کے دفتر سے جو رخصت ہو جائے ذہن انسا میں تغیر کچھ اس انداز سے آئے جھوٹ داڑی کی ہے پوشاک بانداز خضاب اور جذبہ شوق کے چہرے پہ حقیقت عذاب اور جھوٹ ہر منچلے شوہر کی مدد کرتا ہے اور ایسے شوہر کی جو بیوی سے ذرا ڈرتا ہے ایک غزل گو کو اگر جھوٹ کا پانی نہ ملے شاخِ تخلیق پہ ایک پھول بھی شاید نہ کھلے وکیلوں سے معذرت کے ساتھ یہ میں ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سر اڑا پائے نہ سچائی کا شمشیر دلیل بھوکھڑ تال کریں جھوٹ کی فرقت میں وکیل سامنے جج کے اگر جھوٹ سے وہ کام نہ لیں سبزیاں بیچیں وکالت کا کبھی نام نہ لیں جھوٹ میں سچ نہ ملائیں تو وکالت نہ چلے جرم انصاف سے ٹکرانے کی جرت نہ کرے ڈاکٹر ہس کے اگر جھوٹ کی گولی نہ کھلائے مکھیاں بیٹھ کے مارے کوئی بیمار نہ آئے اور سن کے سچ خواہ آخری شعر ہے کہ سن کے سچ خوف سے مر جائیں گے بیچارے مریض حالِ دل کہنے نہ پائیں گے کبھی دل کے مریض جناب حلال سے وحار بھی حضرت پہلی بار آپ کے شہر میں ہندوستان سے حاضر ہوا ہوں جو مجھے آتا ہے پیش کی دیتا ہوں ایک قطع ملحظہ کیجئے یورپ میں ایک ڈاروین ہوا ہے اس نے اپنی چھوری میں کہا ہے کہ یہ انسان پہلے بندر تھا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اونچی بات کہی میں نے بھی اپنی رائے اس سلسلے میں پیش کی ہے میری نظر میں انسان کیا تھا ملحظہ کیجئے کہ میں سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ انسان خدا تھا پہلے دیوی تا تھا یا کوئی بھود بلا تھا پہلے دیوی تا تھا یا کوئی بھود بلا تھا پہلے آج کے دور میں لیڈر کو جو دیکھا میں نے تو یہ سمجھا ہوں کہ انسان تو گدھا تھا پہلے ایک کھتا تھا ہے میں نے کہ میاں اچھے ہو ایک کھتا تھا کہ�이 سے کہا میں نے کہ میاں اچھے ہو بولا ہی اس سے سے کے لدا پھرتا ہوں ہوں کیا اچھا ہوں ہوں ملاحظہ کیتے ہیں کیوں چاہوں کہ کوئی تعمیر ہو لڑتی ہے مجھے پر ایٹیں کوئی تعمیر ہو لڑتی ہے مجھے پر ایٹیں اس پہ مہنگا نہیں کچھ سستے ہی دام آتا ہوں اس پہ مہنگا نہیں کچھ سستے ہی دام آتا ہوں اپنے بنگلوں میں پڑے رہتے ہیں لیڈر اکثر میں گدھا ہو کے بھی انسان کے کام آتا ہوں میں گدھا ہو کے بھی برے سغیر کے تمام ملکوں میں ایک نعرہ بہت دن سے گوند رہا ہے کہ غریبی مٹاؤ غریبی ہٹاؤ چار مصرے سسلے میں میں نے کہے ہیں ملاحظہ کی دے کہ غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں ہیں غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں ہیں جو خود دولت کے بھوکے ہوں غریبی کیا مٹائیں گے جو خود دولت کے بھوکے ہوں غریبی کیا مٹائیں گے غریبوں کا لہو تو آپ کی کاروں کا ڈیزل ہے غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشے چلائیں گے غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشے چلائیں گے حضرات ابھی ہندوستان میں پاکستان میں سردیاں ختم ہوئی ہیں اور مچھروں کا ایک بڑا توفان آیا ہوا ہے میں نے مچھروں سے کچھ عرض کیا ہے اللہ کی بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے مچھر میں نے اسے درخواست کی ہے عرض کیا ہے کہ آج کل تم سے جو رہتی ہے ملاقات کی رات آج کل تم سے جو رہتی ہے ملاقات کی رات یعنی مہمان رہا کرتے ہو تم رات کی رات آج بس اتنا بتا دو کہ ہے جذبات کی رات خود کو تم دن کے اجالے سے بچاتی کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو تم سے میری تو کوئی رنجش بیجا بھی نہیں تم سے میری تو کوئی رنجش بیجا بھی نہیں تم کو محسوس کیا ہے کبھی دیکھا بھی نہیں تم سے ملنے کی مجھے کوئی تمنا بھی نہیں خام خام اس سے تعلق کو بڑھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور میرے کمرے میں اگر کوئی سجاوٹ بھی نہیں میرے کمرے میں اگر کوئی سجاوٹ بھی نہیں گندگی بکھری ہو ایسی تو گراوٹ بھی نہیں پکے راگوں سے پکے راگوں سے مجھے کوئی لگاوٹ بھی نہیں بھیر میں آکے میرے کان پہ گاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور کسی حلوائی کی بھچی پہ بھی جا کر دیکھو کسی حلوائی کی بھچی پہ بھی جا کر دیکھو اپنا یہ راگ وہاں بھی تو سنا کر دیکھو سور ماہ ہو تو کبھی دن میں بھی آ کر دیکھو تم ادھیرے میں صدا تیر چلاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور ایک بند خاص طور پر سنیئے کہ کشتی وصل شبے تار میں کھی سکتے تھے کشتی وصل شبے تار میں کھی سکتے تھے زخم دیتے ہوئے مرہم بھی تو دے سکتے تھے بوسہ لینا تھا تو آہستہ بھی لے سکتے تھے اس قدر شدت دزبات دکھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کشتی وصل شبے تار میں کھی سکتے تھے زخم دیتے ہوئے مرہم بھی تو دے سکتے تھے بوسہ لینا تھا تو آہستہ بھی لے سکتے تھے اس قدر شدت دزبات دکھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور تم سے بچھڑا بھی تو کیا خاک قرار آئے گا صبح ہوگی تو مجھے جاڑا بخار آئے گا مچر آئے گا تو ظاہر ہے ادھار آئے گا مفلسی میں یہ نیا خرط بڑھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور لاکھ فریاد کی پیک نہ تم نے مانی تم نہ باز آئے بہت جسم پہ چادر تانی اب تو کچھ دن سے لگا لیتا ہوں مچھر دانی شام ہی سے یہ حوالات دکھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور تم سے بچھڑا بھی تو کیا خاک آئے گا وقت کا پوفان تو پچھتا ہوگے سوکھے پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤگے تم بھی کیا گرم ہواوں میں ٹھہر پاؤگے اور کچھ روز ہو تم شور مچاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو حضرات آفتاب آمد دلیلِ آفتاب اور یہ آفتابِ سپہرِ تنزو مزاو ہیں جناب دلاور فگار سماعت فرمائیے ہمارے حضرت رجی صاحب کی فرمائش ہے کہ اس مشاعرے میں آپ ایسے شعر پڑھیں جو تازہ ہوں جو پچھلے مشاعروں میں نہ پڑھیں ہوں بہرحال جو کچھ لکھتا ہوں وہ دو مہینے میں تازہ نہیں رہتا یہ برمائشل نے ایک روایت قائم کی ہے کراچی میں کہ ہمارے کلاسک اساسدہ کا یوم مناتے ہیں ان کی کسی زمین میں ہر شاعر کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ غالب یا یوم امیر یا سعودہ یا مصحفی امرووی کسی کی زمین میں شعر کہنا پڑے گا تو صاحب اب کے کچھ مہینے پہلے مصحفی امرووی کی زمین میں شرط تھی کہ شعر کہا جائے میں قالب پڑے گئے مصحفی امرووی پر تو یہ میں نے کچھ مصحفی کی زمین میں نئے شعر کہے ایک جگہ مصحفی کہتا ہے کہ یادگار اپنا یہ دیوان رہ گیا ایک یادگار اپنا یہ دیوان رہ گیا تو امریکہ ہمارے ساتھ ایک شاعر گئے تھے جو لوٹ آئے مگر کچھ چھوڑا ہے تو ارس کیا ہے کہ امریکہ شعر پڑھنے گئے تھے ہمارے دوست امریکہ شعر پڑھنے گئے تھے ہمارے دوست خود داد لے کے آگئے سامان رہ گیا خود داد لے کے آگئے سامان رہ گیا دیوانِ حافظ اتنا پڑھا ایک شخص نے خود بھی وہ ہو کہ حافظِ دیوان رہ گیا دیوانِ حافظ اتنا پڑھا ایک شخص نے خود بھی وہ ہو کہ حافظِ دیوان رہ گیا ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں دیریہ یوں ہے تو ایک میں ہی مسلمان رہ گیا یوں ہے یوں ہے تو ایک میں ہی مسلمان رہ گیا بدقسمتی سے ہم ہیں سوار اس جہاز پر ساحل پہ جس جہاز کا کپتان رہ گیا بدقسمتی سے ہم ہیں سوار اس جہاز پر ساحل پہ جس جہاز کا کپتان رہ گیا اور ایک زمین اور ہے ان کی مصحفی امروہوی کی کہ کیا جب رنگ ہے زمانے کا آشیانے کا کہ زہدی صاحب کی وہاں بھی نظر کیا تھا جو مشاعرے کے اسپانسر تھے کہ پورا نظرانہ دیجئے صاحب پورا نظرانہ دیجئے صاحب یہ تو خرچہ ہے آنے جانے کا پورا نظرانہ دیجئے صاحب یہ تو خرچہ ہے آنے جانے کا کارڈ پر لکھ کے دے گیا ایک شخص کارڈ پر لکھ کے دے گیا ایک شخص ایڈریس ایک یتیم خانے کا کارڈ پر لکھے دے گیا ایک شخص ایڈریس ایک یتیم خانے کا ایڈریس ایک یتیم خانے کا اور یہ امریکہ میں ایک غزل پڑھ رہے تھے انڈیا کے بہت مشہور شاعر ہیں جناب بشیر بدر صاحب تو انہوں نے غزل پڑھی تھی کہ وہ گھر نہیں دیکھا منظر نہیں دیکھا تو زمین میں شعر اچھا کہا بشیر بدر نے کہ یہ پھول فنکار جو ترقی کرتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کو اپنی قرمان کر دیتا ہے تو اسے کہیں ترقی کی منظر ملتی ہے تو بشیر بدر کہتا ہے کہ یہ پھول کوئی مجھ کو وراست میں ملے ہیں یہ پھول کوئی بشیر مجھ کو وراست میں ملے ہیں تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا تو اس دمین میں سنیے کہ وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا اس شخص کو میں نے کبھی گھر پر نہیں دیکھا اس شخص کو میں نے کبھی گھر پر نہیں دیکھا داری تیرے چہرے پہ نہیں ہے تو عجب کیا داری تیرے چہرے پہ نہیں ہے تو عجب کیا یاروں نے تیرے پیٹ کے اندر نہیں دیکھا یاروں نے تیرے پیٹ کے اندر نہیں دیکھا جان دینے کو پہنچے تھے سبھی تیری گلی میں بھاگے تو کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا بھاگے تو کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تفریح یہ ہوتی ہے تفریح یہ ہوتی ہے کہ ہم سیر کی خاطر ساحل پہ گئے اور سمندر نہیں دیکھا تفریح یہ ہوتی ہے کہ ہم سیر کی خاطر ساحل پہ گئے اور سمندر نہیں دیکھا اوروں کی بیاضیں اوروں کی بیاض اس کو بری لگتی ہے لیکن استاد نے خود اپنا ریجسٹر نہیں دیکھا استاد نے خود اپنا ریجسٹر نہیں دیکھا اوروں کی بیاض اس کو بری لگتی ہے لیکن فٹ پارٹ پہ بھی اب نظر آتے ہیں کمیشنر فٹ پارٹ پہ بھی اب نظر آتے ہیں کمیشنر کیا تم نے کوئی عوض کمیشنر نہیں دیکھا کیا تم نے کوئی عوض کمیشنر نہیں دیکھا یہ راغب صاحب نے جو حقلی زمان میں غزل پڑھی تو عرض کرتا ہوں وہ اصل میں سب سے پہلے لکھی تھی کسی کلاسے کو استاذ نے پھر لکھی سید محمد جعفری صاحب نے اس کے بعد میں یہ پرانی نظم ہے ایک حقلہ کے ایک عاشق اپنی محبوبہ سے اظہار عشق کر رہا ہے کہ ججہ جانے من تری ذات سے مجھ کو ہی پیار ہے پیار ہے خیر ہے خود غرض وہ وقت کا یا جا یار ہے یا جا یار ہے رات بھر جا جاگنا ددہ توڑنا بھاگنا بھا بھائی گاڈ یہی میری حالت زدزار ہے خط میں تو نے یہ کیا لکھا وہ وصل غیر سے ہو گیا خط تیرا خط نہیں میری موت کا تتا تار ہے بابا بیاہ تجھ سے کروں گا میں تتا تیرے سات مروں گا میں تتا تیرے سات مروں گا میں کنسر ہے مجھے اگر ددہ دیکھ کی تو بھی شکار ہے خرچ کا کم نہیں پیسہ بھی کم نہیں میرے پاس غیر نارر سیڈیوں ببا بگืگت کار ہے و Mete وہ جو میرا رقیب ہے آدمی بھی عجیب ہے شاعری بھی وہ کرتا ہے نا نا نام اس کا فگار ہے نا نا نام اور یہ بدائیوں سے بریلی جا رہی ہے لاری اس کے آخر میں کشیر کہ جب چڑ گئی ہر ایک سواری پہ سواری اس وقت بریلی سے لغوانا ہوئی لاری اللہ رہ لاری کی وہ اٹھلاتی ہوئی چال میں کیسے دلن چلنے لگی جانبے سسرال رستے میں ہر افتاد و مصیبت کا تھا امکان لاری ہی پہ لکھا تھا کہ اللہ نگے بان لاری ہی پہ لکھا تھا کہ اللہ نگے بان سیدھی ادم آباد کو جاتی تھے یہ لاری مخلوق کو خالق سے ملاتی تھی یہ لاری ملتا ٹھٹکٹ بس میں شہیدوں کے جہاں کا دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا چلتی تھی ہر ایک گام پہ پیتی ہوئی پانی چہرے سے آیا تھا اثر سوزے سانہانی اس غمے کے مل جائے کوئی اور سواری ہر گورے غریباں پہ ٹکھر جاتی تھی لاری چھڑکی سے لگی بیٹھی تھی ایک شوخ نگارہ چھڑکی پہ یہ لکھا تھا کہ ایک تیرا سہارا ایک چھڑکی پہ یہ لکھا تھا کہ ایک تیرا سہارا برس سہارا آگے جو بڑے ہم تو ملی رائے سفر بند لاری تھی حوالات مطافر تھے نظر بند لاری نے کسی طرح قدم ہی نہ اٹھائے ہم قدم ہی نہ اٹھائے ہم خود ہی بدائیوں تک اسے کھیج کے لائے گھر پہنچے تھے اس شان سے ہم دھول میں اٹھ کر گویا ابھی آئے ہیں سہارا سے پلٹ کر آنا بڑے آئیے میرے محفظ محفظ خاندین حضرات اس سے پہلے کہ راغب صاحب زہمت کلام دیں ضمیر جعفری صاحب کو جو آج کی اس محفظ کے عزازی شاعر ہیں میں آپ کے گوشت گدار یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لپٹن والوں نے آپ کے لئے چائے کا انظام کیا وہا ہے اوپر اور وہ دونوں زانیب ان کے سماور ہیں لگے وے لپٹن چائے سے آپ اچھی طرح واقف ہیں راغب صاحب سے ذرخواست کر رہا ہوں کہ ضمیر جعفر صاحب کو ضمیر جعفر صاحب کو ضمیر جعفر صاحب کو اب میں محترم ڈاکٹر عزر زہدی صاحب کی طرف سے ان کے رفقائق کار کی طرف سے سامین محترم کی طرف سے شعارہ کی طرف سے حضرت زمیر جعفری سے بسط عدب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف نہ ہیں یہ محفظ انہی کے حضاق میں جعفری صاحب کی اب تک پچیس کتابیں شایع ہو چکی ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ سیف الملوک کا اردو میں ترجمہ کر دیا حضرت میاں محمد بخش صاحب پنجابی میں بہت اہم شعرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جس طرح سندھی زبان میں شابداللطیف بھٹائی کا یہ زمیر جعفری صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے ان کے متعدد شہری مجموعہ شایع ہو چکے ہیں متعدد ان کی نصری کتابیں انہیں تمغہ قائد آزم بھی ملا ستارے دو دو ستارے امتیاز بھی مل چکا اور اس کے علاوہ انہیں پریزیڈنٹ اے وارڈ بھی ملا پھر اب انہیں کے ایک پروگرام ٹی وی پر آتا رہا زمیر صاحب کا کئی مہینے وہ چلا پھر زمیر صاحب کی ایک کتاب جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کے کورس میں برائے متعلیہ ہے زمیر صاحب کی نظمیں سندھ کے کورس میں بھی ہے زمیر صاحب ادا کرمائی ہے صدرِ گرامی جنابِ مہمانِ خصوصی ڈاکٹر عزر زہدی صاحب ان کے رفقہِ قار اور خواتین و حضرات میں عمر بھر لفظوں ہی کا کاروبار کرتا رہا ہوں لیکن آج میرے تمام لغت جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے جواب دے گئی ہے آپ کی محبت اور آپ کی پذیرائی کی وجہ سے الفاظ میرے ہاتھ نہیں آرہے جیسے کوئی سیٹھ اچانک دیوالیا ہو گیا ہو خواتین و حضرات یہ ایک بڑی یادگار محفل ہے میرے اپنی زندگی کے حوالے میں آپ مبارک باد کے لائق ہیں اس لیے نہیں کہ میری پذیرائی کی ہے یہ بھی واقعہ ہے بگر کہ دبائی میں آپ نے محبتوں کا ایک دوابہ سندھ ساگر قائم کا عباد کر دیا ہے یہ مشاعر محبتوں کے پل کی حیثیت رکھتے ہیں بہت مختصرا میں یہ ارز کروں گا کہ اس وقت مجھے اگر کوئی احساس ہے تو وہ نارسائی کا احساس ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس سفر پہ ساٹھ ورس پہلے روانہ ہوا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہوں گا بات یہ ہے کہ اپنے آدرشوں اپنے ارادوں اور اپنے خوابوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکا کام نہیں کر سکا کوشش یہ رہی کہ اپنی توفیق کے مطابق محبت کی باتیں کروں زندگی کی باتیں کروں زندگی کی روشنی کی باتیں کروں اور دوستی کی باتیں کروں کیونکہ کوئی فنکار کوئی شاعر اور کوئی انسان میں کہوں گا جنگ کی باتیں نہیں کر سکتا نفرت کی باتیں نہیں کر سکتا مجھے آج اجازت دیجئے ایک دو شعر ذرا سنجیدہ کیونکہ طبیعت ایسی ہے جو شعر آج مجھے اس وقت اپنا ایک یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کتنی تصویروں کے ساتھ آئی ہے شام زندگی کتنی تصویروں کے ساتھ آئی ہے شام زندگی وقت جب کم رہ گیا تو کام یاد آئے بہت کتنی تصویروں کے ساتھ آئی ہے شام زندگی وقت جب کم رہ گیا تو کام یاد آئے بہت اور منزل ایک انسان کا تھک جانا ہے ورنہ زندگی منزل ایک انسان کا تھک جانا ہے ورنہ زندگی ایک مسلسل رہ گزر پہ ہم سفر کی بات ہے منزل ایک انسان کا تھک جانا ہے ورنہ زندگی ایک مسلسل رہ گزر پہ ہم سفر کی بات ہے میں پھر آپ کا ایک مرتبہ بس میری خاموشی کو براہ کرم آپ سب جنہوں نے اس تقریب کو ضروری سمجھا یہ میری تاب سے بھی زیادہ آپ نے کر دی اور میری آرزو سے بھی زیادہ کر دی تو میری خاموشی کو خواتین و حضرات یہ کرکٹ کی بہت سے نظمیں آئیں اچھا یومر مزا کے بھی مختلف آپ نے یہاں بھی مختلف سائے دیکھے مختلف رنگ دیکھے مختلف ستھیں دیکھیں ہے مزا بھی بہت سنجیدہ چیز اس کا سرچشمہ بھی اندو اور غم ہے انسان کا لیکن پیرایہ اظہار یہ سمجھئے کہ زندگی کے محاذ پہ یہ مزا گوش اور آ جو ہیں یہ آخری گولی تک لڑ رہے ہیں ورنہ مزا بھی بنجمید آنسوں کا یا ہنستے ہوئے آنسوں کا نام ہے تو یہ کرکٹ کے حوالے سے یاد آیا کہ میری شاعری بھی غالبا کرکٹ کے پیٹرن پہ چل رہی ہے کہ پہلے لمبی لمبی نظمیں لکھتا تھا جب پانچ پانچ روزہ میچ ہوتے تھے اب ون ڈیک رکٹ کے میں کوئی دو دو شیئر اور ایک ایک شیئر اور کتے لکھنے لگیا ہوں تو وہ اچھا مجھے عمران خان کی گیندوں پہ دو ترین شیئر ارز کرتا ہوں یہ میں نے ٹیلویئن پہ بھی سنائے تھے کہ لے کے عمران بال آتا ہے لے کے عمران بال آتا ہے رکس کرتا غزال آتا ہے علمان اس کی تیز رفتاری بال ہے یا خیال آتا ہے ہم کو تو کچھ نظر نہیں آتا کچھ مگر لال لال آتا ہے اور ایک مرتبہ ویسٹ انڈیز کے میچ میں وہ کھیل رہے تھے تب ان میں گورے کھلاڑی بھی تھے اور اپنے کالے بھی تھے تو ایک گورہ کھلاڑی زخمی ہو گیا تو اس نے اپنا رنر ایک کالے کو بنایا تو اس پہ ایک شیئر کہا کہ مغربیوں کا گرہ نرالا کھیلے گورا دوڑے کالا مغربیوں کا گرہ نرالا کھیلے گورا دوڑے کالا اور کچھ اب یہ شیئر شندیک کہ وہ یعنی بائی کی رنزیں ایک ایک جو ہیں اب پہلے کچھ یہ اپنے بڑھاپے عمر کے بارے میں آج بہت کانشس بھی ہو گیا ہوں مگر خیر میں ڈیفائی کر رہا ہوں عمر کو کہ ذکرِ خدا بھی کرے زمیر اور پریوں پر بھی مرے زمیر ذکرِ خدا بھی کرے زمیر پریوں پر بھی مرے زمیر ہر منظر آوازیں دے ارے زمیر ارے زمیر گرجے گا آخری سانس کے آنے تک گرجے گا اور برسے گا بودھا اول درجے گا ہر گرجے گا اور قوملہ شاہوں سگار بھائی کہ قوملہ شاہوں مدھر خوابوں کی تعبیریں نہیں جھریاں چہرے کی میرے دل کی تہریریں نہیں جھریاں چہرے کی میرے دل کی اور ربط ہے تازہ ہر ایک چہرے ہر ایک منظر کے ساتھ ربط ہے تازہ ہر ایک چہرے ہر ایک منظر کے ساتھ میں بڑھاپے کو نہ آنے دوں گا کیلنڈر کے ساتھ اور ایک اتہ ہے اسی موضوع پہ کہ مٹی کا بھی افسر ہو تو افسر ہے مٹی کا بھی افسر ہو تو افسر ہے پھوس کا بھی ہو بستر آخر بستر ہے اور دل میں ایک چنگاری تو سلگائے رکھ بوڑا ہونا مرنے سے تو بہتر ہے دل میں ایک چنگاری تو سلگائے رکھ بوڑا ہونا مرنے سے اب مختلف سے رہیں کہ وازمہ میں مسجد کا کتنا جارہانہ ہے وازمہ میں مسجد کا کتنا جارہانہ ہے خانہِ خدا گویا کوئی توب خانہ ہے خانہِ خدا گویا کوئی توب خانہ ہے اور کبھی یہ ہمارے اپنی بات ہے کہ کبھی ہم سال میں ایک مجلسے اقبال کرتے ہیں اللہ ہم اقبال کے ساتھ اور کبھی ہم سال میں ایک مجلسے اقبال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قبال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قبال کرتے ہیں اور فتنہ نہیں ٹنٹہ نہیں تقرار نہیں ہے اس شہر میں شاید کوئی اخبار نہیں ہے اس شہر میں شاید مچھروں کا ذکر ہوا تھا ایک شہر ہم نے بھی کہا کہ آپ کے بغیر شہر کتنا پرسکون ہے آپ کی رگوں میں کیا مچھروں کا خون ہے آپ کے بغیر اور ہمارے گھر میں بدمزگی کی یہ بھی ایک صورت ہے ہمارے گھر میں بدمزگی کی یہ بھی ایک صورت ہے مجھے بک کی ضرورت ہے انہیں کک کی ضرورت ہے مجھے بک کی ضرورت ہے اور بیوی میاں کی جو چولے ہیں یہ ایک بڑا موضوع ہے ہر شاعری کا تو اس پہ ایک یہ کہا بیوی کے مرکت کے لیے کہ میری بیوی کبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے یہ میری کسی کے شاعری کا ہے میرا تو یہ کہا ہماری قسمت تو وہ میری بیوی تو یہاں بھی ساتھ آئیے میرے بیٹھے کہ میری بیوی کبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی ہے آرام سے میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی ہے آرام سے افریشیہ کی شب کو سہر کی نوید دے افریشیہ کی شب کو سہر کی نوید دے اور یا رب سفید لوگوں کو دل بھی سفید دے یا رب سفید لوگوں کو تعمیر ہو رہی ہے رہنے کو کچھ نہیں ہے تقریر کر رہے ہیں کہنے کو کچھ نہیں ہے تقریر کر رہے ہیں اور اندر خانے جانوروں کا ہم سے بھی کچھ ناتا ہے کتے کو دیکھو جب فارغ بیٹھا ہو سو جاتا ہے کتے کو دیکھو جب فارغ بیٹھا ہو سو جاتا ہے اور اب ایک دو کہتے اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ یہ ایک نوجوان ہے کہ ذر کے سر فرازے ہیں سر سے بے نیازے ہیں ہاتھ کار سازے ہیں آنکھیں نیم بازے ہیں کاروبار کالا ہے آپ موٹے تازے ہیں اکبری زمانے میں ملا دو پیازا تھا آپ اس زمانے کے ملا دو پلازے ہیں آپ اس زمانے کے ملا دو پلازے ہیں میرے بڑا شکریہ ہے کہ میرے زلے نے میرے گاؤں تک ایک رابطہ سڑک بنا کے وہ میرے نام پہ رکھ دی ہے تو میں نے اپنے ڈسٹرک کانسل جیلم کو شکریہ کا یہ خط لکھا کہ شکریہ جہلم کی زلے کانسل کا شکریہ شکریہ جہلم کی زلے کانسل کا شکریہ رکھ دیا ہے ایک سڑک کا نام میرے نام پر اور جن سکون گاؤں میں کھیلا ہے میرا بچپن زمیر دل میں ان کی یاد شیرین آج تک رکھتا ہوں میں یونیہ آخر مری خانہ بدوشین خراج گھر تو میں رکھتا نہیں لیکن سڑک رکھتا ہوں میں گھر تو میں رکھتا نہیں لیکن سڑک رکھتا ہوں میں تو خواتین و حضرات بہت بہت شکریہ میں بہت اتمینان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمناوں کی تو کوئی حد نہیں ہے لیکن میں بڑے اتمینان سے موت کا سامنا کروں گا شکریہ مشاعر کا اختتام کا اعلان کبھی نہیں ہوتا ہے اس کو آئندہ کے لیے ملتوی ہو لینے کا اعلان میں کرتا ہوں خدا حافظ آپ سب کو کہتا ہوں شکریہ موسیقی موسیقی